اللہ اکبر نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق کائنات و ملک روزِ معاشر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تین ایسے نقاط کو بیان فرمایا ہے کہ ہماری ہر طرح کی عبادات ہماری ہر طرح کی عطاعت ہماری ہر طرح کی شکر گزاری ان تین نقاط کے گرد گھومتی ہے یعنی تمام احکامات شریعت کا جو مہور ہے وہ تین نقاط ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تین کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے یعنی تین نقاط کو تین نقاط کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے اگر ہمیں یہ تین نقاط سمجھ آجیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہیں اگر تین عامال ہمارے قبول نہیں ہوتے تو دیگر تین عامال بھی قبول نہیں ہوتے یعنی جو اس طرح تین عامال ہیں ان کی قبولیت اللہ نے ان تین عامال کے ساتھ مشروط کر دی ہے اگر یہ تین عامال یا تین نقاط جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اللہ والو ہمیں سمجھ آجیں ہمارے تین طرح کے مسائل ہیں دنیا کے مسائل قبر کے مسائل اور حشر کے مسائل بہت سمجھا رہی ہے ہمارے مسائل تین طرح کے ہیں دنیا کے قبر کے اور حشر کے اگر آپ آج کی بات یا آج کا بیان یا آج کا موضوع توجہ کے ساتھ سن لیں اور وقت ہو ہدایت کا اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے الفاظ کے اندر تاثیر ڈال دے اور آپ کے قلوب کو نرم فرما دے تو اللہ والو آپ کو گھر بیٹے شافی یہ حل بتا دے گا کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے آپ کو کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی تویز دھاگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی الٹے سیدھے شرائط کے بغیر وضائف پڑھ کر اپنے آپ کو اجارنا یا اپنی نسلوں کو اجارنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے صرف تین نقاض سمجھ آجیں تو میں نے ارس کیا کہ ہمارے مسائل یعنی انسان کے مسائل ایمان والوں کے مسائل تین طرح کے ہیں دنیا کے مسائل قبر کے مسائل اور حشر کے یعنی آخرت کے مسائل تو یہ تینوں مسائل سو فیصد ان تین نقاض کو اگر ہم سمجھ لیں تو حل ہو جائیں کہ وہ تین نقاض کیا ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاقِمُ السُّعَلَاتَ وَآَتُ الزَّقَاةِ اور نماز قائم کرو اور زکاة دو اب اللہ رب العزت نے نماز کو زکاة کے ساتھ جوڑا ہے اور کہیں زکاة کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے اس لئے علماء مفسر انِ قرآن یہ بات رشاہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نماز تو پڑے لیکن کہے کہ میں زکاة نہیں دیتا تو رب کا دو توک پیغام ہے کہ تیری نماز پڑی ہوئی بھی قبول نہیں ہوگی اسی طرح کوئی شخص مالدار ہے وہ زکاة تو دے لیکن نماز کی پبندی نہ کرے کہ میں نماز نہیں پڑھتا نماز کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے تو اس کی دی ہوئی زکاة بھی قبول نہیں ہے یعنی یہ دو عامال ہیں نماز اور زکاة یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ رب العزت نے مشروط کر دی ہیں اگر نماز پڑھتے ہو لیکن زکاة نہیں دیتے زکاة کے منکر ہو تو تمہاری پڑی ہوئی نمازیں بھی میں تمہارے موں پر دے ماروں گا تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں ہیں آج اللہ والو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں ماتھے کے اوپر ان کے محراب بھی ہیں اور چلے لگا رہے ہیں اللہ کی راہ میں وقت لگا رہے ہیں خانکہوں کے اندر وقت لگا رہے ہیں اور آدھو بزاہی میں وقت لگا رہے ہیں چلا کشیاں کر رہے ہیں یعنی آبدین ہیں زاہدین ہیں لیکن زکاة کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے زکاة نہیں دیتے میں بیسیوں نہیں سینکڑوں ایسے مالداروں کو جانتا ہوں جو کسی حد تک پوری نہیں کسی حد تک زکاة دیتے ہیں لیکن نماز کی طرف کوئی دہان نہیں ہے یہ میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو دیندار طبقہ ہے تو جو ہمارا معاشرہ اسی فیصد دین سے بلکل دور ہو گیا ہے صرف زبان کی حد تک ہے کہ میں کلمہ گو ہوں یا میں مسلمان ہوں بگر نہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے وہ جس کو میں کہتا ہوں کہ نکدہ کوکہ وہ والا طبقہ ہے یہ جو بیس فیصد ہے میں اس سے مخاطب ہوں جس کو ہم مذہبی طبقہ کہتے ہیں دیندار طبقہ کہتے ہیں اوراد و وضائف کرنے والا طبقہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے والا طبقہ کہتے ہیں متوسط طبقہ کہتے ہیں کسی حد تک خوف خدا رکھنے والا طبقہ کہتے ہیں میں اس سے مخاطب ہوں اس بیس فیصد کا یہ حال ہے اگر نماز پڑھتے ہیں تو زکاة نہیں دیتے زکاة دیتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے کہتے ہیں جی کام چال جائے گا یہ حقوق اللہ ہے جی یہ معاف ہو جانے ہیں اللہ بڑا کریم ہے جی اللہ بڑا دھر گزر کرنے والا ہے یہ مولویوں نے ایسے باتیں بنائی ہیں پیر ہیں مولوی یہ ایسے ڈراتے ہیں انہوں نے ڈکونسلیں بنائے ہوئے ہیں اللہ بڑا کریم ہے جی اللہ دھر گزر کرنے والا ہے کیوں اللہ مجھے مال دے رہا ہے اگر اللہ میرے سے ناراض ہوتا اللہ مجھے فیکٹریاں دیتا کوٹیاں دیتا بیویاں دیتا اولاد دیتا گاڑیاں دیتا اگر اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے راضی ہے تو مسلمان نے آج مال کی کسرت کو اللہ کی رضا سمجھ لیا ہے مال کی کسرت کو اللہ کی رضا سمجھ لیا ہے اسی طرح کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ پانچ وقت کی نماز کی اتنی پابندی کر رہا ہے اس نے صرف نماز کو ہی دین سمجھ لیا ہوا ہے اس کو بکیا احکمات شریعت کا علم نہیں ہے حقوق العباد کا علم نہیں ہے اگر علم ہے تو اس کی پاسداری نہیں ہے جس طرح میں کئی بیانات کے اندر یہ گلہ کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو شکایات آتی ہیں گریلو اس میں مذہبی طبقہ جو ہے وہ ملوث ہوتا ہے مذہبی طبقے کے بارے میں سب سے زیادہ عورتوں کی شکایات ہوتی ہیں گھر میں مار پیٹ کرنا تشدد کرنا گالی گلوچ کرنا خرچہ نہ دینا حقوق العباد کا خیال نہ کرنا بس ان کے نزدیک کیا ہے نماز ہے اگر چلے لگانے والے ہیں تو چلا ہے اس طرح پیروں کو ماننے والے ہیں تو ان کے نزدیک صرف پیر ہے باقی انہیں دین کا کوئی علم نہیں ہے نہ حقوق اللہ کا علم ہے نہ حقوق العباد کا علم ہے تو اللہ رب العزت نے ہماری شاہ رگ کو پکڑ لیا ہے کہ اگر تو نماز کی پبندی کرتے ہو تو زکاة بھی دو تو اللہ روز زکاة ایسا اللہ کا حکم ہے جب آپ یہ دیں گے تو زکاة کا مال کس پہ خرچ ہوگا مخلوق خدا پہ تو حقوق العباد بھی پورے ہوں گے پہیا چلے گا معاشرہ چلے گا دکھنیوں کے دکھ دور ہوں گے آپ کسی کے کام آئیں گے تو اس لئے اللہ رب العزت نے زکاة کو نماز کے ساتھ نماز کو زکاة کے ساتھ بشروعات کر دیا یہ پہلا نکتہ ہے اس پہلے نکتے کے اندر جو نماز ہے وہ ہماری کونسی عبادت ہے بدنی زکاة ہماری مالی عبادت ہے یہ دو طرح کی عبادت ہوگئی یعنی بدنی عبادت اور مالی عبادت باقی تمام عبادات جن کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے وہ تمام عبادات ان دو عبادات کے گرد گھومتی ہیں میں نے ایک فکرہ بولا شروع میں کہ اللہ رب العزت نے جن تین نکات کو بیان فرمایا ہے یا تین نکات کو دیگر تین نکات کے ساتھ مشروعات کیا ہے وہ تین ایسے نکات ہیں کہ سارے احکامات شریعت اس کے گرد گھومتے ہیں ان میں سے پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ نماز اور زکاة یہ دو عبادات ہیں ایک بدنی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے یہ دو عبادات ایسی عبادات ہیں کہ تمام بیگر عبادات ان دو عبادات کے گرد گھومتی ہیں تو جس کی یہ دو عبادات کامل نہیں ہیں توجہ رکھئے کہ بڑا اہم نکتہ دے رہا ہوں کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہو کسی مولوی کے پاس جاتے ہو کسی پیر کے پاس جاتے ہو اور آج کے دور میں کسی فنکار کے پاس جاتے ہو جو اپنے آپ کو بڑا کتب غوث عبدال سمجھتا ہے آپ کے خاندان میں ہے یا باہر ہے کسی بندے کو پرکھنا ہے تو اس کی نماز دیکھو اس کی زکاة دیکھو یہ میں آپ کو ایسا نکتہ دے رہا ہوں جو قرآن نے دیا ہے اس کی نماز دیکھو اس کی زکاة دیکھو اگر اس کی نماز ہے تو زکاة نہیں ہے اگر زکاة ہے تو نماز نہیں ہے وہ ناکس ہے وہ ناکس ہے وہ ناکس ہے وہ فرادیا ہے وہ خائن ہے وہ دوکھے ماز ہے ہے وہ ڈبا پیر ہے وہ کذاب ہے وہ کامل نہیں ہے ایسے علماء کے پاس مت بیٹھو ایسے مشاہد کے پاس مت بیٹھو مت ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو کسی کو پرکھنا ہے کسی بندے کو پرکھنا ہے دو آمال دیکھ لو کیا اس کے اندر نماز کی پبندی ہے اور زکاة کی پبندی ہے کیوں نماز بدنی عبادت ہے زکاة مالی عبادت ہے تو میں نے کیا کہا کہ باقی تمام عبادات ان دو عبادات کے گرد گومتی ہیں تو جس کی یہ دو عبادات ہی نہیں مرکزی ستون ہی نہیں ہے سب مایہ ہے سب فراد ہے سب جو ہے وہ لفاظی ہے لوگوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کا ذریعہ ہپناٹائز کیا جا رہا ہے داڑی ٹوپی جبا سب کچھ ہے گانیاں تصویہ سب کچھ ہے لیکن جب تک اللہ والو یہ دو عبادات نہیں ہے نماز نہیں ہے زکاة نہیں ہے میں دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں وہ جتنا بڑا مرضی پارسہ نیکوکار ولی اللہ شیخ عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کچھ نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے تو یہ پرکھنے کا میار کا سوٹی بھی آپ کو مل گئی کہ اگر آپ نے کسی کی جانچ کرنی ہو کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے یا کتنا بڑا عابد ہے کتنا بڑا زاہد ہے کتنا بڑا عالم ہے کتنا بڑا شیخ ہے تو آپ کو کچھ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے پروب کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ اس کی نمازیں پانچ دیکھیں اور ساز زکاة کا معاملہ دیکھیں آپ کے اوپر حقیقت آیاں ہو چکے پہلا نکتہ دوسرا نکتہ یہ ہے رہا فرماتا ہے عطی اللہ و عطی الرسول عطی اللہ و عطی الرسول عطاعت کرو اللہ کی اور عطاعت کرو اللہ کے رسول کی علیہ السلام اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی تو مانتا ہوں اللہ کے رسول کی نہیں مانتا تو رب کا کیا اعلان ہے دوٹو کہ اگر تو میرے محبوب کی عطاعت سے بھاگتا ہے مو موڑتا ہے تو میری کی ہوئی عطاعت بھی قابل قبول نہیں ہے اسی طرح کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول کی تو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانتا تو رسول اللہ السلام کی عطاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اللہ توجہ رکھئے گا آج اللہ کی ماننی جا رہی ہے اللہ کی ماننی جا رہی ہے لیکن جب معاملات ہوتے ہیں جب معاملات ہوتے ہیں اس وقت اللہ کے رسول کی عطاعت نہیں کی جاتی پھر بات آ جاتی ہے رواج پہ پھر بعد رواج پہ جا کر ختم ہوتی ہے پھر گل جا کے ٹافیاں چھے تے مکی ہے پھر عطات رسول پہ بات ختم نہیں ہوئی گل پھر جا کے جب شافی نے ایکسپوس کر دیا زمانے کے سامنے تو پھر بعد جا کے چھے ٹافیاں تے ختم ہوئی ہے تو یا گل ختم ہوئی ہے دس جوتیاں تے جا کے اب اللہ کہاں لو کیا کر رہے ہیں اللہ کو منا رہے ہیں اللہ کی عطات کرنے کے لئے یہ رستے اختیار کیے جا رہے ہیں دس جوتے مارے جا رہے ہیں چھے ٹافیوں کا چکر چلایا جا رہا ہے کپڑا ماتھے پہ پھیرو کوئی کہتا پیٹ پہ پھیرو کوئی کہتا پیٹ پہ باندھ لو کوئی کہتا جھاڑو پہ باندھ لو کوئی کہتا قبر میں بیٹھ کر یہ پڑو تو یہ ہو جئے گا یہ سب کیا ہے کہ عطاتِ الہیہ کی طرف قدم بڑھائے جا رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے میں اللہ کی عطات کروں تو اللہ کہ لو اللہ کی جو عطات کرنی ہے اس کا طریقہ حضور علیہ الصلاة والسلام کے در سے ملنا ہے تو جب تک رسول علیہ الصلاة والسلام کی عطات نہیں ہوگی اللہ کی عطات ممکن ہی نہیں ہے عطات ممکن ہی نہیں ہے اب ایک شخص ہے وہ اللہ کا نام دیتا ہے جی مجھے اللہ سے بہت پیار ہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے وہ محبت کا کیا ہے دعویٰ کرتا ہے پہلے ہم نے نکتہ کیا سمجھا ہے کہ جو اپنے زاہد اور عابد ہونے کا اللہ والا ہونے کا دعویٰ کرے اس کو ہم نے کیسے پرکھنا ہے اس کی نمازیں دیکھنی ہے اور اس کی زکاة دیکھنی ہے اب جو میں بات کر رہا ہوں دوسرا نکتہ کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھ کر لمبی لمبی چھوڑے لچے دار تقریریں کرے اور کہے جی بس میں اللہ کی محبت میں مرے جا رہا ہوں پگلتا جا رہا ہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں میں مرتا جا رہا ہوں میں گلتا جا رہا ہوں کوئی ایسا دعوے دار کرنے والا کلندر کوئی ایسا فرادیا آپ کو ملجے یا کوئی ایسا سچا بھی آپ کو ملجے تو آپ نے پرکھنا کیا ہے کہ اس کے اندر عطاعتِ الہی کتنی ہے اور اس کے اندر عطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہے اگر تو وہ اللہ اس کے رسول یعنی دونوں کی عطاعت کر رہا ہے تو وہ کامل ہے اگر وہ عطاعت نہیں کرتا صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو میں نے کیا کہا ہے کہ وہ خائن ہے وہ فرادیا ہے وہ ڈبا پیر ہے وہ ناکس ہے وہ سولر شاہ تو ہو سکتا ہے لیکن حضور کا غلام نہیں ہو سکتا وہ ڈبا پیر تو ہو سکتا ہے لیکن حضور علیہ السلام کا غلام نہیں ہو سکتا یہ جو دوسرا میار یا دوسری کسوٹی میں نے دی ہے جہاں آ بیٹھو کوئی کلندر آپ کو ملجے کوئی ڈرامے باس آپ کو ملجے محبت کا دعویٰ کرنے والا آئی لاب یو کا دعویٰ کرنے والا اس کو آپ نے عطاعت رسول اور عطاعت الہی اس میار پہ رکھ کے آپ نے پرکھنا ہے کہ آیا اس کے اندر اللہ کی عطاعت کتنی ہے اور حضور علیہ السلام کی عطاعت کتنی ہے جب وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرے گا اور چہرے پہ سنتے رسول نہیں ہیں اس کا ظاہر جو ہے وہ صالحین والا نہیں ہے تو جس کا ظاہر صالحین والا نہیں ہے جس کے ظاہر میں حضور علیہ السلام کی عطاعت نہیں ہے جس کی جلوت کے اندر حضور کی عطاعت نہیں ہے اس کی خلوت کے اندر حضور کی عطاعت کیسے ہو سکتی ہے جو اپنی جلوت میں گناہوں سے نہیں بچرا رسول علیہ السلام کی نافرمانی سے نہیں بچرا خلوت اس کی کیسی ناپاک ہوگی تو اس کا دعویٰ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے اور آپ نے کبھی بھی متاثر ایسے شخص سے نہیں ہونا چاہے وہ کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں یا پانی پہ تیرتا ہوں یا آگ میں میں سے گزرتا ہوں مجھے آگ نہیں جلاتی کل رات کو ایک خاتون آئی غالباً لالا موسیٰ سے یا گجراس سے مجھے بات کرتے کرتے ہیں ذہن سے نکل گیا ہے لیکن میرا غالب گمان ہے کہ شاید لالا موسیٰ سے انہوں نے مجھے ایک تصویر دکھائی مجھے کہنے لگی کہ حضرت صاحب یہ وہ شخص ہے جس کے پاس ہم جاتے تھے ابھی انہوں نے موبائل اپنا ایسے ہی کیا تو میں ایسے بات کر رہا تھا تو میری ایسی ترچی ہلکی سی نگاہ پڑی میں کہا لانتی کو اپنے پاس ہی رکھو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لانتی کو اپنے پاس ہی رکھو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی میری ہلکی سی ایسے نگاہ پڑی میں نے صحیح دیکھا بھی نہیں ہے تو دیکھتے ہی اس کی طرف سے جو توجہ آئی میں سمجھا میں نے کہا یہ بدبخت یہ لانتی ہے یہ جادوگر ہے اس نے اپنے چہرے کا اوپر سنت سجائی ہوئی ہے اور یوں بدماشوں والی موشے رکھی ہوئی ہیں جس کو میرے نبی علیہ السلام کا ظاہری پسند نہیں ہے رب کیا فرماتا جس رب نے اپنے محبوب کے چہرے کی قسمیں کھائی ہیں جس رب نے اپنے محبوب کی ظلفوں کی قسمیں کھائی ہیں جس کو میرے حضور علیہ السلام کا ظاہر پسند نہیں ہے ہمیں وہ بندہ پسند نہیں ہے ہمارا میار یہ ہے ہمارے مرشد نے ہمارے لجپال لے تو ہمیں یہ بات سمجھائی ہے ہم نے قرآن سے یہ بات سکھی ہے کہ جو اللہ کی عطاعت نہیں کرتا اس کی رسول علیہ السلام کی عطاعت بھی قبول نہیں ہے اور جو اللہ کی عطاعت اگر کرتا بھی ہے تو حضور کی عطاعت نہیں کرتا تو اللہ کی قبول نہیں ہے حضور کی عطاعت کرتا ہے لیکن اللہ کی نہیں کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت بھی قبول نہیں ہے یہ جتنا بھی اللہ والا ہونے کا یہ لالا موسیٰ والا دعویٰ کر رہا ہے یہ بدبخت جب اس کو حضور کی عطاعت ہی پسند نہیں ہے یا اللہ نے توفیق ہی نہیں دی یہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہوا ہی نہیں ہے تو ہم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کیسے کر لے کیوں رب نے قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا اس کا عارفانہ ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے مابو جو تیرے نہیں ہیں وہ میرے بھی نہیں ہیں جو تیرے نہیں ہیں وہ میرے بھی نہیں ہیں تو اب یہاں تک ہم دو نقاط سمجھ چکے ہیں کہ اگر آپ نے کسی عابد کو کسی زاہد کو جو دعوے دار ہو پرک نہ ہو تو ہم اس کے اندر کیا دیکھیں گے نماز کو اور زکاة کو اور اگر کوئی محبت کا دعویٰ کر دے تو اس کے اندر ہم کیا دیکھیں گے کہ اس کے اندر اللہ کی عطاعت کتنی ہیں اور رسول ص یہ مشروط ہے جو اللہ کی عطاعت تو کرے رسول کی عطاعت نہ کرے تو اللہ کی عطاعت بھی قبول نہیں ہے اس طرح کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت یا اتباہ کرنے کی کوشش کرے یا دعویٰ کرے لیکن اللہ کی عطاعت نہ کرے تو حضور کی عطاعت بھی قبول نہیں ہوگی دو نقاط ہوگی تیسرا اور آخری نکتہ اللہ رب العزت قرآن مچید فرقان حمید میں اشاہ فرماتا ہے اَنِشْكُرُ لِي وَلِي وَالِدَئِهِ گَ اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو جس کو اللہ نے والدین کی نعمت دی ہوئی ہے اس کے والدین حیات ہیں اور اللہ نے اس کو نعمتوں سے کسی بھی درجے میں سرفراز کیا ہوا ہے اور وہ اپنی طرف سے بہت شکر گزار بنا پھرتا ہے تو ایسے شخص کو اگر آپ نے پرکھنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو شخص الحمدللہ بیٹھتے جی اللہ کا بڑا شکر ہے جی اللہ کا بہت دیا ہوا ہے اللہ کا جی بہت شکر ہے جی اللہ کا بہت دیا ہوا ہے آج کل آپ کو ایسے فنکار بہت ملتے ہیں ہاتھ میں تصویر پکڑی ہوتی الحمدللہ جی الحمدللہ الحمدللہ میں نے حاج بھی کیا ہے میں نے عمرہ بھی کیا ہے میں نے فلاں بھی کیا ہے اللہ نے گاڑی بھی دی ہوئی ہے اللہ نے بیوی بھی دی ہوئی ہے اللہ نے بچے بھی دی ہوئے ہیں لیکن ماں باپ کا ذکر نہیں ہوتا ماں باپ اول ہوم میں رہ رہے ہوتے ہیں تو آج شافیہ آپ کو وہ ٹپس دے رہے ہیں وہ نقاط دے رہے ہیں کہ زندگی میں کبھی کوئی آپ کو بلف نہیں کر سکے گا آپ کو کوئی دھوکھا نہیں دے سکے گا آپ ان عمراء کی باتیں سنیں جو لوگوں کے سامنے یا ایسے شکر گزاروں کی باتیں سنیں جو لوگوں کے سامنے بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ نے شافی کی بات یاد رکھنی ہے شافی کے کیمرے لگا کے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی زبان پہ والدین کا ذکر نہیں آئے گا عمومی طور پہ یہ نہیں ہے جو بات بھی میں کہا رہا ہوں وہ سب کے لئے ہے عمومی طور پہ والدین کا ذکر نہیں آئے گا تو میرے رب کی حکمتیں دیکھیں قربان جائیں کہ رب نے اپنے شکر کو والدین کے شکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے اگر میرا تو شکر ادا کرو لیکن والدین کا شکر ادا نہ کرو تو میرا شکر ادا کیا ہوا یا میری شکر گزاری بھی قبول نہیں ہونی نہیں ہونی اور کئی جنور ہم کو ایسے ملیں گے کہ وہ دن رات بیوی بچوں کی محبت میں اور والدین کی محبت میں پاگل ہوئے ہوئے ہیں کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہیں ان دنگروں کو کہ تمہیں یہ والدین کس نے دیئے ہیں انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہیں کبھی انہیں فرصد نہیں ملی سوچنے کی کہ تجھے یہ بیوی بچے کس نے دیئے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے کچھ حقوق ہے اللہ کی طرف بھی دھیان کرو او نہیں جی حقوق اللہ معاف ہو جانے ہیں حقوق علیباد معاف نہیں ہو جانے ہیں پیر صاحب مولوی صاحب آپ نے یہ سنا نہیں ہے کہ بیوی بچوں کی جو خدمت کرتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے والدین کی جو خدمت کرتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے وہ آپ کو آگے سے یوں تبلیغ کرے گا اس سے پوچھو ماں دی کس نے تیری ماں کو خسم دیا کس نے ہے تیرا اببہ کہاں سے آ گیا تھا یہ تیرے پاس جو بیوی بچے آئے ہیں یا دیگر نعم دے آئی ہیں یہ دی کس نے ہے تو جس نے یہ سب کچھ دیا ہے جن کی محبت میں یا خدمت میں تو پاگل ہوا ہوا ہے اندہ ہوا ہوا ہے تو انہیں کبھی سوچا ہے کہ ان کو دینے والا ان کو برانے والا وہ کون ہے ان کا حق ہے بیوی بچوں کا حق ہے اگر تجھے سمجھ آ گیا جو اچھی بات ہے والدین کا حق ہے تجھے سمجھ آ گیا اچھی بات ہے لیکن تجھے یہ سمجھ نہیں آئی جس نے یہ سب نعمتیں دی ہیں اس کا بھی کوئی حق ہے تو جو ایسا کر رہا ہے وہ بھی ناکس ہے وہ بھی فراد ہے وہ بھی خائن ہے تو اللہ والو یہ تین نقاط ہے کسی بھی شخص کو پرکھنے کے لیے اگر تو یہ آپ کے اندر کمیاں ہیں تو اللہ والو اپنی یہ کمیاں دور کرلو نماز ہے تو زکاة نہیں ہے تو زکاة دو زکاة ہے تو نماز نہیں تو نماز قائم کرو اسی طرح اللہ کی مانتے ہو اللہ کی طرف رجعان ہے اللہ کا ذکر ہے نماز ہے وغیرہ لیکن حضور کی عطاق کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے جس طرح ہم نے جب سوشل میڈیا پہ کام شروع کیا تو ہمیں درود پاک پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا تھا درود پاک پڑھنے والا نہیں ملتا تھا پھر جب میں نے امت کو پر راز کھولا کہ جو وظیفے پڑھنے والے فنکار ہیں ان کے اندر گز جاؤ اگر آپ کو وظائف پڑھنے والوں کے اندر درود پاک مل جائے شافی آج بھی ذمہ دار ہے کل قیامت کے دن بھی ذمہ دار ہے الحمدللہ جب نوجوانوں نے تحقیق کی ان کا ایمان بنا ہے ان کا یقین بنا ہے خیضر صاحب جب میں نے وظائف پڑھنے والوں کی اندر جانکا ہمیں پتا چلا وظائف تو ڈھیروں ہیں لیکن استغفار نہیں ہے درود پاک نہیں ہے اس لیے پھر ٹنگے نہیں ٹنگے گئے نہیں ٹنگے نہیں ٹنگے گئے نہیں جب میں نے کملی والے کو پیٹ دکھائی تو رب نے پھر ایسی جگہ در ٹنگے ہے کہ انہوں اتارنے والا بھی کوئی نہیں ہے عزت نے آپ کو والدین کی نعمت دی ہے بی بی بچوں کی نعمت دی ہے یا دیگر جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہیں تو کسی شخص کو آپ نے پرکنا ہے یا اپنے اندر ہے جھانکنا ہے تو دیکھو کہ کیا میں والدین کی اطاعت کر رہا ہوں والدین کی شکر گزاری کر رہا ہوں بی بی بچوں کی حقوق پورے کر رہا ہوں اگر یہ ہے پھر آپ دیکھو کہ کیا جس نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے میں اس کا بھی شکر کر رہا ہوں تو یہ تین نقاط کو اپنے اندر رکھ کے بھی یا ان کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو بھی پرکنے کہ جو جو کمیاں ہیں اپنے اندر سے نکال دو تو اللہ والو میں نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ انسان کے یعنی اہل ایمان کے تین طرح کے مسائل ہیں دنیا کے مسائل قبر کے مسائل حشر کے مسائل وہ تمام مسائل ان تین نقاط کے ساتھ جڑے ہیں ان تین نقاط کو آپ سمجھ لو یا درست کر لو تو آپ کے تین طرح کے مسائل سو فیصد حل ہو جائیں گے آپ کو کسی بھی قسم کے ورد وظیفے کی ضرورت نہیں رہا جائے گے اور جب تک یہ تین مسائل آپ حل نہیں کریں گے کیونکہ یہ بنیاد ہے تمام احکامات شریعت یا ہماری تمام عبادات ان تین نقاط کے گرد گھومتی ہیں جب ہمارا مرکز ہی ٹھیک نہیں ہوگا تلالہ ورد وظیفوں سے بات بننے والی نہیں ہے چاہے تو قیامت تک پڑھتا رہے تو پڑھتا جائے گا اور اترتا جائے گا تو چڑھنے والا نہیں ہے یعنی تجھے بلندیاں ملنے والی ترقی ملنے والی سکون ملنے والا آفیت ملنے والی نہیں ہر آنے والا پل تیرا نیچے 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 بد سے بتر بد سے بترین تو ہو سکتا ہے لیکن تجھے آفیت سودگی ترقی ملنے والی یا سکون ملنے والا ہرگز نہیں ہیں تو یہ تین باتیں میں نے اب حضرات کو گوشت گزار کر دی ہیں اللہ والو اگر ان تین باتوں کی اصلاح کر لیتے ہو تو گھر بیٹھے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اب اگلی بار بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے وہ ساری باتیں انہی تین باتوں کی وضاحت کے لیے ہیں تاکہ کسی کو اگر کوئی کمی رہے گی یہ سمجھنے میں تو مزید اس کو سمجھ آجے تاکہ جو ملنگوں کے پاس آملوں کے پاس درباروں پہ درگاہوں پہ جا کے اپنا مال وقت اور اپنی عزت برباد کر رہے ہو ہماری کوشش یہ ہے شافیہ سوشل میڈیا کی خان کا داروش شفاہ کی سسلالیہ قادریہ شافیہ کی اور میری اپنی ذاتی کوشش بھی ہے کوئی ایک شخص بھی ہے وہ اپنا ایمان گمانے سے بچے کوئی ایک شخص بھی ہے وہ محفوظ ہو جے بیان سن کر اللہ رب العزت نے پانچ آمال یا پانچ کام ایسے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان نبوت سے فرمائے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائے ہیں اگر تم یہ پانچ کام کرو گے تو پانچ مسئبتیں آ کر رہنی ہیں کہانی آپ سیدھی ہو گئی مضمون سیدھا ہو گیا اب بات وجو کے ساتھ سنیے گا آیا یہ پانچ کام آپ کر رہے ہیں یہ پانچ کام آپ کر رہے ہیں اگر تو یہ پانچ کام آپ کر رہے ہیں یا ان پانچ میں سے دو کر رہے ہیں تین کر رہے ہیں ایک کر رہے ہیں جتنے کام کرو گے اتنی مسئبتیں آ کر رہنی ہیں اور اگلی بات پہلے سنو جو بعد میں سننی ہیں ان کا علاج وظیفہ نہیں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جب تم پانچ کام کرو گے تمہارے اوپر پانچ مسئبتیں آ کر رہنی ہیں اب وہ پانچ کام کونسے ہیں اللہ نہ کرے وہ ہم کریں تو پانچ مسئبتیں کونسی آئیں گے جن کا میں نے بتا دیا کہ ان کا علاج وظیفے نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اشاہ فرمایا کہ رب فرماتا ہے جب تم زکاة روکو گے حضرت صاحب پہلی بات یا بڑی کڑوی لے آئے حسی تک قدیدتی نہیں زکاة حسی تک پہناتا حیسیٰ کھا گیا حیسیٰ کھا گیا حیسیٰ پلاڑ بیج کے لوگوں نے کھا گیا کلونیا کٹ کے ہی کھا گیا تو ہی زکاة دیگال شروع کر لئی ایسا مطلب انہیں جواب بھی سمجھئے آپ نے یہ بھی کہا دیا کہ اس کا علاج وظیفے نہیں ہیں اس لیے تلا والوں کہتا ہوں کہ شافیہ اپنا سودہ ٹھوک کے بیچتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ رب فرمادہ ہے کہ جب تم زکاة کو روکو گے زمینی اور آسمانی افاتو بلیات سے حفاظت کا جو نظام ہے میں اس نظام کو روک دوں گا جب تم زکاة روکو گے تمہارے مال کے اوپر قبضہ ہو کر رہے گا ڈکیتی ہو کر رہے گی تمہارا مال برباد ہو کر رہے گا تم کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرو گے وہ پیسہ پیجے گا کسی کو ادار پیسہ دو گے وہ پیجے گا پلاڑ مکان دکان جو آپ نے زکاة کا مال ہڑپ کر کے غزب کر کے بنایا ہے کسی نہ کسی طرح سے نکل جائے گا کوئی ایڈوانس دے کے باقی دینے کے نام پہ قبضہ کر لے گا یا ویسے کو قبضہ کر لے گا اونے پونے کسی طرح سے وہ آپ سے بٹور لے گا یا ویسے ہی ہڑپ کر جائے گا وہ مال نکل کے رہنا ہے اگر پھر بھی بچ گیا تو اللہ بلاؤں کو بیجے گا ڈاکوں کو بیجے گا وہ مال جا کر ہی رہنا ہے یا زمینی آسمانی دیگر افاتو بلیات آئیں گی آگ لگے گی سیلاب آئے گا زلزلہ آئے گا وہ مال بڑھنا نہیں ہے کیوں اللہ نے مال کی بڑھوتی کو اللہ نے مال کی گروت کو زکاة کے ساتھ مشروط کیا ہے اگر چاہتے ہو کہ میں ترقی کروں خوشحالی ہو فلان ترقی کر کے وہاں پہنچ گیا فلان وہاں پہنچ گیا میں بھی ترقی کروں میرا مال بھی بڑھے میرے مال کے اندر کسرت بھی ہو میرے مال کے اندر برکت بھی ہو تو اللہ نے مال کے اندر بڑھوتی مال کی گروت کو اللہ نے زکاة کے ساتھ جوڑا ہے اگر وقتی طور پر آپ کا مال بڑھ بھی جاتا ہے جو کہ بڑھتا ہے عقل بھی مانتی ہے کہ اگر سو سو روپے میں سے میں ڈائر پہ اللہ کے نام پہ دے دوں گا زکاة کے طور پہ دے دوں گا تو باقی کتنے رہا جائیں گے ساڑھ ستانویں عقل کیا کہہ دی ہے مال کام ہو جائے لیکن رب کہتا ہے نہیں مال بڑھے گا مال بڑھے گا کیوں میں زمینی اور آسمانی بلیہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا تو تیرا مال بڑھے گا اگر تو ڈائی فیصد بچائے گا تو میں پچاس فیصد والی بلائیں بھیجوں گا جو تیرے مال کو کھا جائیں گے پھر تو ادھر سے کماتا بھی جائے گا اور ادھر سے اڑاتا بھی جائے گا پوری تیری میں پڑھنے نہیں دیتا تیری میں پوری نہیں پڑھنے دیتا تو اللہ علوہ اگر اللہ نے آپ کو صحابہ نصاب بنایا ہے یعنی مالدار بنایا ہے آپ زکاة نہیں دیتے تو آپ لکھ کے رکھ لو کہ آپ کے اوپر بلائیں کوئی وظیفہ نہیں روک سکتا جتنی مرضی دعائیں پڑھو ایک کروڑ بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کا حسار کرو اپنے بیوی بچوں کا حسار کرو یا جو اللہ نے مالو متا دیا اس کا حسار کرو خضری عمل کی بات نہیں کر رہا ایک کروڑ بار آیت الکرسی کی بات کر رہا ہوں حفاظت نہیں ہونے حضرت صاحب ہم نے حسار بھی کیا تھا پھر وہ نقصان ہو گیا حضرت صاحب بتا رہے ہیں سن لو اب کانوں میں انگلی مار کے ایک کروڑ بار بھی حسار کرو گے حسار نبوی کرو خضری عمل کا حسار کرو سوہ کروڑ مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے حسار کرو حسار نہیں ہونا حسار نہیں ہونا کیوں مال کو اللہ نے نقصان پہنچا کر رہنا ہے تو نے اللہ کے حکم کو چیلنج کیا ہے اب اللہ نے تجھے نیچہ دکھا کر چھوڑنا ہے اب جو بھی صورت بنے جو بھی اللہ تدبیر کرے مال نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے مال نے برباد ہونا ہی ہونا ہے اسی طرح اگر کوئی زکاة دیتا ہے ساری مخلو سارا زمانہ مل کے بھی اس کے مال کو کم کرنا چاہے اس کا مال کم نہیں ہو سکتا اللہ اللہ جو شخص زکاة دیتا ہے وہ خضری عمل کا حسار نہیں کرتا حسار نبوی اسے معلوم نہیں ہے آج تلکسی کا حسار نہیں کیا یہ زکاة کا عمل خود حسار ہے زکاة کا عمل خود حسار ہے اس مال کے اوپر حسار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں وہ حفظ مات تقدم ہے تدبیر ہے جو ہمارے ذمہ ہیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا مال محفوظ ہو جائے اللہ اللہ جس شخص نے زکاة دی ہو اس کے مال کو چوڑ ڈاکو لوٹ نہیں سکتے اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو اللہ ایسا نیم البدل عطا فرماتا ہے میں ہزاروں مثالیں اپنے حلقہ احباب سے دے سکتا ہوں کہ جنہوں نے زکاة دی ہوئی تھی اللہ نے کوئی ایسی ازمائش بھیج دی ان کا مال کو عزیز رشتہ دار کھا گیا یا چوری ڈگیتی ہو گئی یا کسی کو کرس دیا تھا وہ ہڑپکار گیا اللہ نے ان کو ایسا نیم البدل دیا کہ وہ لاکھوں میں تھے وہ کروڑوں میں ہوگے جو کروڑوں میں تھے وہ عربوں میں ہوگے اور جنہوں نے ان کا مال لوٹا تھا وہ کروڑوں میں تھے وہ کنگال ہوگے تو اللہ نے ایسی ازمائش بھیجی کہ ایک کو جو ہے اسمانے لگا دیا اور ایک اسمانے لگا ہوا تھا اس کو زمین پر پہنچا دیا تو یہ تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں لیکن اللہ ایسی کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ جس نے زکاة روکی ہو اور وہ عرپتی بن گیا اور خرپتی بن گیا اگر بلفرز وہ بن بھی گیا آخر پہ اس کا حشر کارون کے ساتھ ہی ہونا اینڈ کارون والا ہی ہے دنیا میں آخرت کی بات کیوں کہ نہیں ابھی کہہ رہا آخرت کی بات آج کون سنتا ہے آج مسلمان آخرت کی بات کب سنتا ہے وہ موہ پہ کہتا ہے جب آئے گی دیکھی جائے گی جب آئے گی دیکھی جائے گی میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کوئی مالدار مجھے بتا دیں کوئی مالدار مجھے بتا دیں عابد سیٹھ کے پاس کتنا مال تھا کتنا مال تھا لیکن زکاة نہیں میں نے صرف ایک مثال دی ہے تو اس کا حشر کیا ہوا ہے اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے آگے ایسے لاکھوں مثالیں ہیں کہ اگر مال ہے بھی اور مال پہ زکاة نہیں دی اللہ مال اگلی نسل کو ہنڈانا نصیب نہیں کرے گا عابد سیٹھ کی مثال میں نے ایسے دی ہے کہ جو لوگ عابد سیٹھ کو جانتے ہیں لاہور میں رہتے ہیں یا انہوں نے اس کے بارے میں پڑھ رکھا ہے یا سوشل میڈیا پہ کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رکھی تو ان کو میری باز زیادہ سمجھ جائے گی کہ اللہ نے مال بھی ختم کر دیا اولاد بھی ختم کر دی نسلی ختم کر دی نسلی ختم کر دی اولاد بھی ختم کر دی یہ ہے کہ جب تم اللہ کی نا فرمانی کروگے حلال حرام اکٹھا کروگے پھر زکاة بھی نہیں دوگے یعنی نا فرمانی پہ نا فرمانی کروگے تو اللہ نے دو ٹوک اعلان کر دی اور اپنے محبوب علیہ السلام کے زبان نبوت سے کہلوا دیا ہے کہ جب تم زکاة رکھوگے تو زمینی آسمانی جو بلیات ہیں افات و بلیات ہیں اس کے حفاظت کا نظام بھی میں روک دوں گا یعنی تم مال رکھوگے زکاة رکھوگے میں حفاظت کا نظام روک دوں گا پھر تم بچا کر دکھانا اگلی بات یا اگلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام اشاء فرمایا کہ جب تم اوشر روک ہوگے کیا روک ہوگے اوشر یعنی جو زمینی دار لوگ ہیں جب تم اوشر روک ہوگے اللہ فرماتا ہے میں برکت کو اٹھا لوں گا میں برکت کو روک دوں گا میں تھوڑ دن پہلے بھی یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں اپنے بچپن کی باتیں جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو سنا رہا تھا زمینی دارے کی ہم نے زمینی دارے ہم نے زمینی داروں کو دیکھا زمینی دار گھرانے سے تعلق میں نے زمینی دار کو جتنا زلیل و خار آج دیکھا ہے کبھی زمینی دار اتنا زلیل و خار نہیں تھا جتنی زمینی دار کے چہرے کے اوپر بیچینی پریشانی فکر کے سائے آج منڈلا رہے ہیں کبھی زمینی دار کے اوپر ایسی پریشانی تکلیف نہیں ہوتی تھی یہ ساری بیماریاں یا سارے عذاب شہر والوں کے ساتھ ہوتے تھے یا ان پر مسلط ہوتے تھے اور آج شہر والا اتنا پریشان نہیں ہے جتنا زمینی دار پریشان ہے جتنا زمینی دار پریشان ہے اس کی دو وجوہات ہیں دو وجوہات ہیں پہلی وجہ اس نے عشر کو روکا ہے کوئی زمینی دار اللہ کلیل میں نے اتنا زور دے کے کہا ہے کہ کوئی نہ ہونے کے برابر ہے پراتو گاڑیاں رکھنے والے بدماشیاں کرنے والے کتے رکھنے والے کرونوں کے گھوڑے رکھنے والے دیگر جانور شوک پالنے والے زمینی دار آنکھ مل جائیں گے اور سینکروں مربوں کے مالک پاکستان میں زمینی دار مل جائیں گے لیکن عشر دینے والا ٹائم لیتا ہے ایک زمینی دار صاحب کو میں نے کھینچا میں نے کہا آپ عشر کیوں نہیں دیتے وہ نہیں جی ہم جو ہمارے مزہرے ہوتے ہیں ہمارے کامیں ہوتے ہیں یعنی کمی ہوتے ہیں ہم جب فصل آتی ہیں ان کو بہت دیتے ہیں ان کو سال کے دانے دیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں میں نے کہا جی آپ سارا کچھ بھی ان کو دے دو عشر بہین کا بہین رہنا ہے یہ صدقے میں آ گیا ہے یہ عشر نہیں ہے یہ تیری مرضی ہے کیوں تم نے سارا سال ان سے کام لینا ہے یہ تو ان کو محفظہ دے رہا ہے ان کی خدمت کا یہ صدقے خیرات میں آ گیا یہ عشر نہیں ہے جب تک عشر کی نیت نہیں کرو گے ساری فصل کا حساب نہیں ہوگا اس کا دسویں حصہ نہیں نکلے گا عشر ادا ہونے والا نہیں ہے یہ کون سا عشر تم بنائے پھرتے ہو کہ ہم نے فلان کو اتنا دے دیا فلان کو دے دیا یہ موٹا موٹا حساب نہیں چلے گا یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ رب العزت نے کیا اعلان کیا کہ جب تم عشر کو روکو گے تو میں برکت کو اٹھا لوں گا اللہ والو آج زمیدار کیوں پریشان ہے کہ اس نے عشر کو روک لیا اللہ نے برکت کو اٹھا لیا دوسرا زمیدار کیوں پریشان ہے کہ زمیدار زمیدارے کی اندر کمیشن اور سود کو لے آیا ہے یہاں تک کہ ٹریکٹر بھی اپنے کھیت میں چلوار ہے تو وہ بھی ادار ہے اس ادار کے اوپر بھی سود ہے بیج ہونا پانی ہونا سپری ہونا کھا دی ہونا دیگر جو لوازمات ہیں وہ تو دور کی بات ہے پھر منڈی میں آڑتیوں کے ساتھ کمیشن سود کے اوپر پھر بینکوں میں ٹریکٹر لینا ہے یا دیگر ذریعی علات لینے ہیں وہ سارے کا سارا پیسہ کیا ہے سود سود کے اوپر پھر جو فصل سے پیسہ آگیا ہے وہ بینک میں رکھ گیا ہے پھر اس کو پھر خود سود کھا رہا ہے بینکوں بھی دے رہا ہے اور خود بھی کھا رہا ہے تو اللہ بھالو وہ پریشان نہیں ہوگا تو کون پریشان ہوگا جس نے اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہوگا وہ پریشان نہیں ہوگا وہ ذریل و خار نہیں ہوگا تو کون ذریل و خار ہوگا اور کون پریشان ہوگا دو باتیں ہوگئی یعنی اگر زکاة روکو گے تو اللہ حفاظت کا نظام روک لے گا اگر عشر روکو گے تو اللہ برکت کو اٹھا لے گا تیسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمائے کہ رب فرماتا ہے کہ اگر تم صدقہ روکو گے تو میں آفیت کا نظام روک دوں گا صدقہ روکو گے تو میں آفیت کا نظام روک دوں گا اسمہ بنت عبیبکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ وسلم نے اشاء فرمائے صدقہ مت روکو صدقہ روکو گے اللہ تمہارا رزق روک دے گا رزق روک دے گا آفیت کا سلامتی کا برکت کا خیر کا اللہ نظام روک دے گا صدقہ روکو گے تمہارے گھر میں بلڈ پریشر کا مریض پیدا ہو کرے گا صدقہ روکو گے تمہارے گھر میں ارثریٹس کا مریض پیدا ہو کرے گا یہ مثالیں دے رہا ہوں چھوٹ چھوٹی صدقہ روکو گے تمہارے گھر میں اسی طرح ڈائیویٹیز بلائٹس شگر کا مریض پیدا ہو کرے گا کوئی نہ کوئی مریض بن کرے گا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کوئی ایسی بیماریاں بھیجے گا کہ جو پیسہ صدقہ خیرات زکاة پہ نکلنا تھا جب تم نے وہ روک لیا وہ ان کاموں پہ لگ جے گا اب میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں ہمارے پاکستان میں یعنی اپنے شہر میں اپنے ملک میں اللہ نے کہے کوئی شخص جو ہے وہ ڈائیوٹیز میلائٹس یعنی شوگر کا مریض ہے یا اس طرح بلڈ پیشر کا ہارٹ کا مریض ہے جو کہ ہر دوسرے گھر کے اندر مریض ہے اب یہ جو عمومی مرض ہیں یعنی شوگر ہے یعنی جن کو آج معمولی امراض کہا جاتا ہے ان کی روزانہ کی دعائی پانچ سو روپے کی ہے کتنے کی ہے پانچ سو روپے کی اور ساتھ اگر ہارٹ کا مسئلہ ہے تو کموں پیش ایک ہزار پے کی روزانہ کی دعائی ہے کموں پیش جو کہ اوپر بھی ہو سکتی ہر دو مہینے بعد ڈیڑھ مہینے بعد یا زیادہ سے زیادہ تین مہینے کے بعد چیک اپ بھی ہونے ڈاکٹروں کی فیسیں بھی ہیں تمام ٹیسٹ بھی ہونے ہیں ان پہ بھی اخراجات آئیں گے جب ان سب کو ملا ہوگے تھا لولو کم از کم پندرہ سو روپے اس مریض کا روزانہ کا خرچہ ہے تو مہینے کا کتنا ہو گیا پنتالیس ہزار پیا کتنا ہو گیا پنتالیس ہزار پیا اب پنتالیس ہزار کو بارہ سے ضرب دو کتنے لاکھ بنتا ہے یہ اتنے لاکھ روپے ایک مریض کے مرض پہ لگا دیا اپنے علاج پہ لگا دیا لیکن اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نہیں کیا یا جو زکاة کا حکم تھا زکاة ادا نہیں کی خب اللہ لوگ اگر کسی کے پاس ایک کروڑ پہ آیا ہے تو ڈھائی لاکھ روپے زکاة بنتی اگر ڈھائی لاکھ زکاة دی ہوتی اللہ بیماریوں سے بچا دیتا تو یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے شاید فرمائی کہ رب فرما تھا کہ جب صدقے کو روک ہوگے تو اللہ آفیت کا نظام سلامتی کا نظام برکت کا نظام روک دے گا تمہارے گھر میں ایک بیمار ہوگا وہ اٹھے گا پھر دوسرا بیمار ہو جائے گا یا خود ہی ہو ایک بیماری سے نکلو کہ دوسری بیماری میں پھنس جاؤ گے الحمدللہ جب سے اللہ رب العزت نے دین کا کام لینا شروع کیا ہے ہزاروں لوگ میرے پاس ایسے آئے ہیں کہ میں نے انہیں کچھ پڑھنے کے لیے نہیں دیا ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہفتے میں دو دن مقرر کر لیں جو آپ کو آسان لگتے ہیں کوشش کریں ہفتہ اور منگل کو آپ صدقہ دیتے رہیں خون بہانے والا صدقہ دیں بس آپ یہ دیتے رہیں اللہ ساری بلائیں بھی دور اطا فرما دے گا اور اللہ دیگر جو پریشانی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ دور اطا فرما دے گا کچھ پڑھنے کے لیے نہیں کچھ پڑھنے کے لیے معمول کی نماز پڑھو قرآن کی تلاوت کرو کملی والے پر دروت پڑھو استقفار کرو کوئی وظیفہ نہیں بس صدقہ دیتے رہو تو اللہ رب العزت نے ہزاروں لوگوں کو الحمدللہ بغیر وظائف کے بغیر ریاضت کے بغیر تعویزات کے شفائے کاملہ جلاتا فرمائی چوتھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ رب فرما دے کہ جب تم دعاوں کو روک دوگے میں قبولیت کو روک دوں گا اب بڑا توجہ کے ساتھ یہ نکتہ سمجھنا ہے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جب تم دعاوں کو روکو گے میں قبولیت کو روک دوں گا اے وظیفے پڑھنے والو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ گے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہو کہ کتنے کتنے گھنٹے وظائف کرتے ہو کبھی پانچ منٹ بھی اللہ سے روکے مانگا ہے یہی میں روتا ہوں کہ تم نے اللہ کے ساتھ دعاوں والا تعلق توڑ دیا ہے وظیفوں والا تعلق جوڑ دیا ہے جو کہ جوڑنا نہیں ہے وہ مصطحب عمل ہے اللہ نے وظیفے کرنے کا حکم ہی نہیں دیا اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم نے دعائیں چھوڑ دی ہیں فَدْعُونِ اَسْتَجِبُ لَكُمْ تم مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا تم دعائیں کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم وظیفے پڑھو پھر تم جو وظیفے پڑھ کے مانگو گے میں دوں گا وظیفے کرنے کا تو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا جس طرح نفل نماز کا اللہ نے حکم نہیں دیا اللہ نے ہماری سواب دید پہ چھوڑ دیا پڑھ لو تو تمہارے بہتری ہے نہ پڑھو تو کوئی سوال نہیں ہوگا وظائف مستحب عمل ہے نفل عمل ہے کر لو اگر آپ کو آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کرو تو اس کا سوال نہیں ہونا سوال ہونا ہے ذکر کا یا ایواللہزین آمان اذکر اللہ ذکرن کثیرہ حکم ہونا ہے سیغہ عمر ہے وظگر سیغہ عمر ہے حکم ہے ذکر کا ذکر کا سوال ہوگا ذکر چھوڑو گے تو میں تمہیں مثال عبرت بنا دوں گا وَمَنْ عَرَادَ عَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَامَةِ جب میرے ذکر سے مو موڑو گے تو تمہاری معیشت کو میں ٹنگ کار دوں گا کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ارادو وظائف چھوڑو گے تو تمہاری معیشت کو ٹنگ کار دوں گا اب ان پیروں ان ملنگوں کے اوپر میں کیا بولوں جن بدبختوں کو یہی علم نہیں ہے کہ رب کا ذکر اور عمل ہے اور عادو وظائف اور عمل ہے قرآن کی تلاوت اور عمل ہے ان بدبختوں نے ایک سب کو کر دیا جو جی قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے یہ جو یاد ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور عادو وظائف بھی اللہ کا ذکر ہاں تیری بات مان لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فرض نماز بھی نماز ہے سنت نماز بھی نماز ہے واجب نماز بھی نماز ہے نفل نماز بھی نماز ہے یہ ساری نمازیں ہیں دیلے کی تا نفل پڑھ لیتے دیلے کی تا سندہ پڑھ لیتے پائیے فرضی ہو جاندے نہیں کبھی ہو جائیں گے یہ کل فراست ہے یہ کل علم ہے ہمارے پیشواؤں کا جن کو ہم نے ولی اللہ کتب سمجھا اور اپنے بچوں کے موں سے لکمیں چھین چھین کے ان کو کھلائے اور ان کی اولادوں کو سونے کا چمچ دے کے ہم نے پالا ان کو بچھو سامپ جو ہے وہ ہم نے بڑے بڑے بنا دیئے اور انہوں نے ہمارے ایمان کو ڈس لیا ہمیں کیا چورن بیشا گیا ہے کہ قرآن کی طلابت اللہ کی یاد اور عاد و وظائف لا لائک کوئی چیزیں شافی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ایک ہی ہے تو فرض نماز سنت نماز واجب نماز نفل نماز ساری نمازیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے نفل پڑھ دیئے تو فرض ادا ہوگے پڑھنے کا طریقہ بھی ایک ہے نام بھی نماز ہے لیکن ہر عمل کی اپنی حیثیت ہے نفل کا اللہ نے حکم نہیں دیا تب فرض اللہ نے چھوڑنا نہیں فرض اللہ نے چھوڑنا نہیں اس کی بات آگے آ رہی ہے کہ فرض اللہ کیسے پوچھے گا تو اللہ نے فرض کے بارے میں پوچھنا ہے اللہ نے قرآن کی تلاوت کے بارے میں پوچھنا ہے اللہ نے ذکر کے بارے میں پوچھنا ہے اللہ نے دعاوں کے بارے میں سوال کرنا ہے تو ہم نے اللہ کے ساتھ دعاوں والا تعلق توڑ لیا تقریباً کے اوپر لگ رہے کہ میں یہ پڑھوں تو یہ ہو جے گا یہ پڑھوں تو یہ ہو جے گا اللہ والو اللہ کے ساتھ دعاوں والا تعلق بنایا ہوتا تو آج جو لوگ پریشان حال ہیں وہ درباروں پہ درگاہوں پہ اللہ والوں کے پاس جاتے اور جا کر کہتے حضرت صاحب میرے لی دعا کر دے پیر صاحب میرے لی دعا کر دے کسی بھی نیک حصال انسان کو دعا کے لیے کہتے آج لوگ ہمارے پاس اتنا قرائے بھر کر آتے ہیں کس کام آئے ہو جی کار پریشانیاں کو پڑھائی دے دو کوئی وظیفہ دے دو کوئی طویز دے دو یعنی سارا سینیری بھی بدل گیا ہے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے تھے کس کام کے لیے جا رہے ہو جی میں دعا کروانے کے لیے جا رہا ہوں میں اپنے استاد کے پاس مرشد کے پاس حادی کے پاس میں دعا کروانے کے لیے جا رہا ہوں اب کیا جی کتوں آئے ہو میں جی ازاد کشمیر چو آیا ہوں کس کام آئے ہو جی میں ہو جی وظیفہ لینہ آئے ہو تو کتوں آئے ہو میں جی کراچیوں آئے ہو بیزار پر کرایا لگا گیا کس کام آئے ہو جی گھر پریشانیاں بڑی ہیں زال جڑیوں گھر ٹک دی نہیں بی بی گھر جو ہے وہ رہتی نہیں ہے تانگ کرتی ہے تو تھی زبان بندی باسے کو وظیفہ دے دے اے بیزار پر کرایا پر کے دو دن سفر کر کے شافی سے وظیفہ لینے کے لیے آیا پھر شافی کاسٹرک سوڈا ڈال کے دھو کر جب بیجتا ہے پھر کہتے ہیں توبہ 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 پھر آگے نصیت کرتے ہیں ادھر نہ جانا اسے کوئی لحاظ نہیں رکھنا یہ ہماری تربیت کل ہوئی ہے کہ ہم نے دعاوں والا تعلق اپنے رب کے ساتھ کمزور کر لیا تقریباً بلکہ ختم کر لیا اور وظیفوں والا تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا میں نے کہایا کہ وہ تعلق کبھی مضبوط ہو ہی نہیں سکتا جب آپ کے فرائض نہیں ہیں تو آپ کے نفل قبول ہونے والے نہیں ہیں جب آپ زکاة نہیں دے رہے تو آپ کا صدقہ خیرات زکاة کی مضبوط میں قبول ہونے والا نہیں ہیں اس طرح ایک بندہ فرض نماز ہی نہیں پڑھا وہ پائن پائن سو نوافل روز پڑھا ہے نفل قبول نہیں ہونے کبھی آپ سمجھو کبھی سوچو تنہائی میں کیا کدھر جا رہے ہو تمہارے پیش باتوں میں کدھر لے کر چل رہے ہیں ساری رات نفل پڑھتے رہو دن میں روزہ رکھو لیکن فرض نماز نہیں ہے سنت نماز نہیں ہے واجب نماز نہیں ہے تو نفل اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ نے فرض نماز پڑھ لی اس میں کمی رہ گئی ہے تو نفل پڑھ کے اس کمی کو دور کر دو آپ نے دعاوں والا تعلق قرآن کی تلاوت والا تعلق اللہ کی یاد والا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو عراد و وظائف کسی سے پوچھ کے شرائط کے ساتھ کرو تاکہ وہ کمی جو ہے وہ دور ہو جائے تو اللہ نے جب دعاوں کو روک ہوگئے تو اللہ نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے پھر قبولیت کو روک دوں گا پھر وظیف پڑھ پڑھ کے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مانگنے والا دعاوں والا ختم کر لیا ہے پھر جب مانگتے ہیں تو اللہ کہتا میں نے سننا ہی نہیں ہے میں نے دینی نہیں ہے جب میں نے اعلان کر دیا ہے کہ تُو نے میرے سے تعلق دعاوں والا بنائے نہیں پھر جب کبھی تجھے ضرورت پڑے گی تُو دعائیں مانگے گا کرلائے گا مگر تجھے جواب نہیں ملے گا یعنی شرف قبولیت حاصل نہیں ہوگا چار بات ہیں پانچویں اور آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ جب تم نماز کو چھوڑ دوگے میں تمہارے ایمان کو کبھی کامل نہیں ہونے دوں تمہارے یقین کو کبھی کامل نہیں ہونے دوں گا اب اللہ والا توجہ رکھیے گا پانچ عمال اللہ نے بتائیں اپنے معبوب علیہ السلام کی زبانِ نبوہ سے پہلا کیا ہے زکاة روکو گے تو تمہارے مال کی حفاظت ختم عشر روکو گے برکت کا نظام ختم صدقہ روکو گے تو آفیت کا نظام ختم دعائیں روکو گے یعنی چھوڑ دوگے تو قبولیت کا نظام روک دوں گا ختم نماز چھوڑو گے تو تمہارا ایمان کبھی بھی میں کامل نہیں ہونے دوں گا اب توجہ کے ساتھ سنیے گا آج مسلمان یہاں آ کر کہتا ہے حضرت صاحب میں اتنی دیر سے وظیفے پڑھ رہا ہوں میرے کام نہیں ہوتے فلاں ہیں وہ جادو کرواک لے کر آیا ہے اس نے دو لفظ پڑھے ہیں انہوں دا کم اینج ہو گیا ہے میں نے کہا جو اس نے کیا تو کر دے اگر تیرا کام نہ ہو تو جو سزا چور کی ہے یا جس جہنم میں تو مجھے ڈالنا چاہے شافی حاضر جو کام اس نے کیا ہے تو کر اگر تیرا کام اس سے بھی پہلے نہ ہو ایک پل میں تیرا کام نہ ہو دو منٹ ڈائی منٹ چار منٹ چار دن دس دن تو بڑی دور کی بات ہے پلک جپنے سے پہلے تیرا کام نہ ہو تو جو سزا چور کی شافی لینے کو تیار ہے کہنے لے کہ جی کون سا کام میں نے کہا اس جادوگر نے اور اس کے پاس جانے والے بدبخت نے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء فرمایا صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے جس نے جادو کیا وہ بھی کافر اور جس نے جادو کروایا وہ بھی کافر دونوں کافر ہیں مرتاد ہو گئے میں نے کہا اس جادوگر نے یا جادو کروانے والے نے ان دونوں نے ابلیس کو اللہ کے دشمن کو رازی کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا ان بدبختوں نے ابلیس کو شیطان کو رازی کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا آخر سے مو موڑ دیا تو ان کے کام کیوں نہ ہوں تُو اللہ کو رازی کرنے کے لیے اللہ کے دشمن کو چھوڑ دے تیرے کام ان سے پہلے ہو جائے تجھے ان کے کام ہوتے نظر آتے ہیں ان کی قربانی نظر نہیں آتی مسلمان تیری مات ماری گئی ہے حرام کھا کھا کے تیرے دماغ کے اندر پورا ایک کستر ایک ڈبا پورا چربی کا چڑ گیا تیرے دماغ کام نہیں کرتا تُو ہمیں قرآن کو نیچے دکھاتا ہے حضور کی سنت کو نیچے دکھاتا ہے ایمان کو نیچے دکھاتا ہے تیری عقل اتنی کام نہیں کر رہی کہ جادو جی بہت تیز کام کرتا ہے جی اہنج کام ہو جاندہ شافی صاحب تُو سے یہ وظیفہ دستے ہے فلانے نے وظیفہ دستے ہے پڑھ پڑھ کے ساتھ داندکے سگینے کام نہیں ہوں گے میں کیا سمجھا رہا ہوں جو قربانی اس نے دی ہے جتنا وہ اپنے شیطان کے ساتھ مخلص ہے تُو اتنا اللہ کے ساتھ مخلص ہو جا تیرا کام اس سے بھی پہلے ہو جائے گا طاقت کا منبع کون ہے اللہ طاقت کا منبع کون ہے اللہ خیر ہی و شرحی من اللہ تعالی خیر ہے یہ شرح ہے اللہ کی طرف سے ہے وہ تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جو کچھ بھی کر رہے ہیں شر پھیلا رہے ہیں لیکن ان کا خلوص کتنا ہے کہ جادوگر نے شیطان کو رازی کرنے کے لئے اس کی ضروریت کو رازی کرنے کے لئے اس کے چیلوں کو رازی کرنے کے لئے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ کو چھوڑ دیا جنت کو چھوڑ دیا آخر سے موڑ دیا اتنا مخلص ہے اس نے پاک صاف رہنا چھوڑ دیا دن راک اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے ایک نیک کام بھی اس نے نہیں کرنا اتنا مخلص ہے تُو اپنے میدان میں مخلص ہو جا تُو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے دشمن کو چھوڑ دے پھر دیکھ بات بھی پھیلانے نہیں دے گا تیری جو آنے والی ضرورتیں ہیں اللہ پوری کرتا جائے گا ضرورتیں بیجنے والا کون ہے پھر ضرورتوں کو پر مال دینے والا کون ہے اللہ ہے تجھے ان کے کام ہوتے نظر آتے ہیں اپنے کرتوت نظر نہیں آتے کہ اس نے قربانی اتنی دی کہ اپنے آقا کو شیطان کو ابلیس کو اس کی ضروریت کو جنات کو رازی کرنے کے لئے اللہ کو چھوڑ دیا تو تو اللہ کو رازی کرنے کے لئے شیطان کو چھوڑ دے نفس کو چھوڑ دے ادھر تو آتا نہیں ہے تو کہتا ہے نہیں حضرت صاحب یہ ساری گلنہ صحیح نے قدی قدی ناکدہ کوکا بھی ویکھنوں دل کرتا ہے گا قدی قدی یہ بھی پروگرم حضرت صاحب ان فیملی وی لاغ بندہ نہ دیکھے سوشل میڈیا تے بندہ بیٹھا ہوئے تو مزا تے نہیں ہوندہ حضرت صاحب وہ قدی قدی سیاسی تاک شو ہوندہ بندہ ویہلے میں مزا آجندہ بندہ بھی ذرا فریش ہو جاندی سیاسی حالات پتا پتا ریندہ آگا ٹھیک ہے اور آگے بڑے محصوم بن گئے میں نہیں میں ٹی وی نہیں ویندہ میں با وہ نیشنل جیوگرہ میں کہا جی تو ساڈے کار کیبل لگی سی نا اسوی لوگان ہوئے ہی کیا سی کسی نیشنل جیوگرہ پھر دیکھنے جیس طرح مائیں کہتی بچے نس نس کے جاندینے فلانے تھے کار کارٹون ویندینے ماما تا تریقہ واردہ تا بیویوں کا بڑا میں کہتی ہوں بڑی یہاں فنکار بڑی یہاں پاکستانی ماشاءاللہ ایسے یہ اتارتی ہیں مردوں کو آئینے میں جس گھر میں کیبل لگی ہے دو کاموں کے لیے لگی ہے نیشنل جیوگرہ اور عورتوں نے لگوائی ہے مرد کیا پردہ ڈالتے ہیں فلیچ کرتے ہیں جی اوہ سی تو بس ہی کوش نہیں جی اوہ بس رات ہوں بکھی نیشنل جیوگرہفی دیکھ لیا اوہ سپورٹ چینل دیکھ لی ہے تب پتہ چل دے ایچ بیو دیکھ دے اور عورتیں کیا ڈانگر چاہتی ہیں وہ نا بچے کو کارٹون لگا کے دینے تب بچے کو کارٹون لگا کے دینے شام کو گھنٹا تب سارہ دنی سٹار پلس چل رہا ہے فلمیں چل رہی ہیں تو کیبل گھر میں آئی ان دو وجوہ سے تو اللہ علیہ جب اللہ کی نافرمانی یوں کرو گے نفس و شیطان کو راضی کرو گے اور پھر کہو کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہمارے پڑے ہوئے وظیفے قبول نہیں ہوتے جس طرح انہوں نے اپنے آقا کو شیطان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفس و شیطان سے دشمنی لے لے ان کو چھوڑ دے پل بھر میں تیری دعائیں قبول ہو جائیں گے تو اللہ اللہ یہ جو لوگ فکریں بولتے ہیں یہ ان کے ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے کیوں نماز نہیں ہے تو اللہ نے کیا فرمایا اپنے محبوب علیہ السلام کے زبان نبوہ سے کہ جب تم نماز کی پبندی چھوڑ دوگے تمہارا یقین تمہارا ایمان کبھی میں کامل نہیں ہونے دے گا تیرا ایمان اور یقین دنیا اور آخرت میں دنیا اور آخرت میں تیرا ایمان اور یقین جو ہے وہ ڈگمگاتا رہے گا ڈاوانڈول ہوتا رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام اشاہ فرمایا کہ زکاة دو اپنے مال کو محفوظ کر لو کیونکہ زکاة مال کو محفوظ کرتی ہے صدقہ دو اپنے پیاروں کا بیماروں کا علاج کرو دعائیں کرو اور اللہ کی بارگاہ میں مسکینی اور آجزی پیش کرو اللہ تمہیں مسائب سے محفوظ فرما دے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے یہ بار ارشاد فرمائی اس مجلس کے اندر ایک نصرانی بیٹھا تھا جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان سنا اس حدیث پاک کے راوی ہیں مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نصرانی نے جا کر زکاة ادا کر دی کلمہ نہیں پڑا ابھی وہ کافر ہے نصرانی ہے دیکن اس نے حضور صلی اللہ علیہ السلام کے فرمانی علی شان کو سن کر جا کر زکاة ادا کر دی اب اس کے کاروبار میں جو شریک ہے اس کا دوسرا پارٹنر جو ہے وہ مال لے کر یعنی کیش لے کر درم اور دینار لے کر مصر جا رہا ہے اب وہ نصرانی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زکاة ادا کر دی ہے میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں اگر میرا مال یعنی جو میرا شریک شریک کاروبار ہے میرا پارٹنر ہے وہ مال خیر و آفیت سے لے کر مصر پہنچ جاتا ہے تو مسلمانوں کے نبی کا صدق یعنی سچا ہونا ظاہر ہو چے گا اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا اور اگر میرا مال یعنی جو میرا شریک کاروبار ہے پارٹنر ہے وہ رستے میں لٹ گیا میرا مال ضائع ہو گیا تو مسلمانوں کے نبی کا قذاب ہونا ماذا اللہ یہ ثابت ہو جائے گا یعنی جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا اور اگر ایسا ہو گیا تو میں تلوار سے سر تن سے جدا کر دوں گا ماذا اللہ سما ماذا اللہ اب یہ اس کی سوچ تھی اس نصرانی نے جب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان کو سنا تو اس نے جا کر زکاة دے دی تاکہ نبی کی نبوت کو میں پرک لوں اگر تو میرا مال خیر و آفیت مصر پہنچ جاتا ہے تو نبی سچا ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا اور اگر میرا مال رستے میں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں تو میں نبی کو رستے سے ہٹا دوں گا اب جب اس نے زکاة ادا کر دی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر اس کا اب پارٹنر جو ہے یعنی شریک کاروبار جو ہے وہ مال لے کر ایک کافلے کے ساتھ مصر جا رہا ہے یعنی آپ توہ سے پہلے نا اس کا سیاہ کو سباق سمجھ لیں کہ آپ کو سمجھنے مشکل نہ ہو ایک ہوتی ہے ایمپورٹ اور ایک ہوتی ہے ایکسپورٹ تو بسہ قادر یہ ہوتا ہے کہ ایمپورٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہوتی یعنی یہ تین طرح کا کاروبار تقریباً بن جاتا ہے جس طرح آج کال کچھ لوگ ایمپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ ایکسپورٹ دونوں کرتے ہیں یعنی درامداد بھی ہیں برامداد بھی ہیں کچھ صرف برامت کرتے ہیں کچھ صرف درامت کرتے ہیں تو یہ کاروبار کی نوئیت ہوتی اسی طرح اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ مکہ سے مدینہ سے یعنی عرب سے سمان جو ہے وہ لے کر جاتے تھے مصر یمن اس طرح پھر ادھر سے سمان لے کر ادھر آتے تھے یہ کیا ہو گیا ایمپورٹ بھی ہو گئی اور ایکسپورٹ بھی ہو گئی دونوں کاروبار ہو گئے بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ عرب سے چلے یعنی مکہ مدینہ سے چلے تو وہ پیسہ لے کے جاتے تھے تو جو کافلہ جا رہا ہوتا تھا مال لے کر اس کافلے کے ساتھ چلتے تھے حفاظت کے لئے وہ صرف مال لے کر جا رہے ہیں ادھر سے جا کے انہوں نے جانور بھی خریدنے ہیں جن پر مال لادنا ہے یعنی اس زمانے کی وہ مال گاڑیاں تھی تو ساتھ مال خریدتے تھے وہ مال لاکر اپنے علاقوں میں بیٹے تھے یہ کیا تھی ایمپورٹ تھی یہ کیا تھی ایمپورٹ یہ جو نصرانی ہے یہ ایمپورٹر تھا یعنی یہ اپنے پارٹنر کو پیسہ دے کر کیش دے کر درم اور دنار دے کر اس نے بیجا کہ تم وہاں سے جا کر مال خریدو اور جانور خریدو ان پر لاد کر گوڑے اور رونٹ ہیں ان پر لے کر آؤ تاکہ ہم ادھر بیچیں گے تو اب وہاں کیا ہوتا تھا کہ اکیلہ سفر تو کوئی کرتا نہیں تھا کافلے کے ساتھ سفر کرتے تھے اب کافلے کے ساتھ نصرانی کا جو پارٹنر ہے وہ سفر کر رہا ہے کافلہ لوٹ گیا کافلہ لوٹ گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بات ہے شاید فرمائیے زکاة دو اپنا مال محفوظ کرو صدقہ دو اپنے بیماروں کا علاج کرو دعائیں اور آجزی کرو اللہ کی بارگاہ میں اللہ تمہیں مسائب سے بچائے گا یہ حدیث پاک اس نے سن کے یہ فرمانی علی شاہ اس نے سن کر نصرانی نے زکاة دیئے تو کافلہ کیا ہو گیا لوٹ گیا جب اس نے خط پڑا تو وہ تو آگ بھگولا ہو گیا اب اس نے تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں کا نبی کذاب ہے اور میں نے اس کو رستے سے ہٹا دینا ہے یعنی ماذا اللہ میں نے شہید کر دینا ہے اب وہ منصوبہ بنا رہا ہے کہ کس طرح میں چال چلوں تو ماذا اللہ حضور علیہ السلام کو میں شہید کر دوں جب وہ اپنے منصوبے کو پایا تکمیل پہ پہنچانے لگا تو اس نے اپنے پارٹنر کا دوسرا خط وصول کیا اس خط میں لکھا تھا کافلہ لٹا ہے میں نہیں لٹا کافلہ لٹا ہے میں نہیں لٹا اس لیے میں نے تفصیل سمجھائیے کہ آپ کے ذہن میں سیاکو سباکو منظر آپ کے ذہن میں ہو کہ ہے کیا کہ وہ کافلے کے ساتھ گیا ہے حفاظت کے لیے کہ میں اکیلا نہ جاؤں لے کر جا رہا ہے لٹا ہے کافلہ خط میں وہ کیا لکھتا ہے کہ ڈاکو نے کافلہ لوٹا ہے میں پیچھے تھا میرا مال بالکل محفوظ ہے اور میں خود بھی آفیت کے ساتھ ہوں صدقے کے ساتھ کیا ہے آفیت اور زکاة کے ساتھ کیا ہے حفاظت اللہ نے حفاظت بھی دی اور آفیت بھی دی اس لیے تو نے کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانا نہ بدلہ لینے کی کوشش کرنی ہے کہ فلان قبیلے کے ڈاکو نے ہمیں لوٹا ہے اور میں اپنا مال خرید کر انقریب واپس لوٹنے والا ہوں جب اس نے یہ دوسرا خط وصول کیا پڑا تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر گئے رحمت میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور آج کا مسلمان نصرانی سے بھی بتر ہو گیا وہ نصرانی مسلمان ہو گیا اور آج کا مسلمان مسلمان ہو کر کہتا ہے حضرت صاحب زکاة تو دیں لیکن پیسے تھوڑے ہو جان دیں ایک کروڑ میں ڈھائی لاکھ کربیاں نکال دوں حضرت صاحب دور دراز جگہ لے نا شہر سے ہٹکے مرلہ زمین آ دی دس کروڑ کی میں زکاة دوں دس مرلے کا پلات آ جانا سال باہ جو ہے چلو دیکھیں اللہ بڑا کریم یعنی وہ اپنا حساب لگا کہ زکاة کو دبائے جا رہا ہے اس کو نبی کے فرمان کے اوپر یقین نہیں ہے نصرانی نے جو ہے نبی کے فرمان پر یقین کر لیا اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا آج مسلمان جو ہے وہ نبی کے فرمان کے اوپر یقین نہیں کر رہا اور اپنا مال برباد کیے جا رہا ہے اور اس کی حفاظت کس کے ذریعے کر رہا ہے وظائف کے ذریعے کس کے ذریعے وظائف کے ذریعے تو اللہ بلہ وظائف کے ذریعے حفاظت ہونے والی نہیں ہے جو میں نے حدیث پاک مہلے بیان کی کہ جب پانچ کام کرو گے تو پانچ مسئیبتیں آ کر رہنی ہے زکاة روکو گے تو حفاظت ختم عشر روکو گے تو برکت ختم صدقہ روکو گے تو آفیت ختم دعائیں روکو گے تو پھر جب کڑکی لگے گی تو بانگیں دو گے تو قبولیت ختم اس طرح جب نماز روکو گے تو تمہارا یقین بننے والا نہیں ہے تمہارا یقین بننے والا نہیں ہے اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے اللہ بلو آج پاکستان کا اسی فیصد معاشرہ بے نمازی ہے اللہ بلو دل کے کانوں کے ساتھ سنو اگر دو بات ہیں آج شافی کی آپ سن لو کبھی زندگی میں آپ نماز نہیں چھوڑو گے کہ بے نمازی کتنا منحوس ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عدالت میں ایک کیس آیا ایک خاتون آئی تعبی خاتون آئی انہوں نے آکے دعویٰ دائر کیا کہ اے امیر المومنین میں اپنے بال سموار رہی تھی کنگی کر رہی تھی میرا ہاتھ تیل کی شیشی کو لگا تیل زمین پر گرا زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے جذب کر لیا ہے مجھے میرا تیل واپس دلوایا جائے اب یہ مقدمہ ہے یہ دعویٰ ہے جو تابی خاتون نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے دائر کیا ہے آپ کی عدالت کے اندر خاتون کیا کہہ رہی ہے کہ میں بال سموار رہی تھی میرا یوں ہاتھ لگا شیشی گر گئی تیل زمین پر گرا اور زمین نے تیل جذب کر لیا چوس لیا تو میرا تیل واپس دلوایا جائے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ نے یہ جب دعویٰ سنا یعنی ایک کاغذ پہ تحریر لکھی ایک رکا لکھا اور آپ نے اس خاتون کو دیا کہ جس جگہ تیل گرا ہے اس جگہ پر جا کر یہ عمر بن خطاب کا دیا ہوا رکا یہ تعویز یہ پرچی رکھ دینا زمین تیرا تیل واپس کر دے گی خاتون نے وہ رکا لیا جو عمر بن باہر آنا شروع ہو گیا اس نے اپنے شیشی میں تیل ڈالا جب اس کا تیل پورا ہو گیا اب اللہ نے دل میں بات ڈالی ذرا حضور کے غلاموں کا رکا پڑھ کے تو دیکھ لکھا کیا ہے میرے محبوب کے غلام کا رکا یا حکم پڑھ کے تو دیکھ لکھا گیا جب اس خاتون نے اس رکے کو کھولا اس میں لکھا تھا کہ اے زمین عمر بن خطاب تجھے حکم دیتا ہے کہ اس خاتون کا تیل واپس لٹا دے اے زمین سن اگر تو نے اس خاتون کا تیل واپس نہ لٹا یا تو عمر بن خطاب تیری جگہ پہ جہاں تیل گرہ ہے زمین نے تیل واپس کر دیا میں بے نمازی برداش نہیں کر سکتی اللہ گھروں کے گھر بے نمازی معاشرہ بے نمازی گلیوں کی گلیاں بے نمازی مسجد ویران ہو گئی ہیں بزار آباد ہو گئے ہیں خانکہیں ویران ہو گئی ہیں اجڑ گئی ہیں بلکہ حسوطال آباد ہو گئے ہیں کیوں جب اللہ کے ذکر سے موڑا اللہ کے ذکر میں کیا ذکر میں شفا ہے قلوب کے لئے جب ذکر سے موڑا تو بیماریوں نے گھروں کے گھر اجڑ رکھ دیئے برباد کر رکھ دیئے کہیں روحانی بیماری اور کہیں بدنی بیماری ہیں جس گھر کے اندر بے نمازی ہے اس اور دوسرا وہ حضرات جو عملیات کی دنیا کے ماہر ہیں جو عملیات کی دنیا کے ماہر ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے اور اگر میری بات کو قیامت تک کا وقت جھوٹا ثابت کر دیں جو سزا چور کی میں لینے کو تیار ہوں کسی بے نمازی کی قبر توجہ گر ویران ہو جے گا کوئی جادو نہیں کوئی جندر منتر تنتر نہیں کوئی پڑھائی نہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں وہ مٹی جو بے نمازی کافر کی بات نہیں ہو رہی جس نے نبی اسلام کا کلمہ پڑھا لیکن بے نمازی ہے اس کی بات ہو رہی اس کی نحوست کی بات ہو رہی ہے جس طرح عمر بن خطاب نے حکم دیا کہ اے زمین تیل واپس کر دے نہیں تو تیری جگہ پہ میں ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا تو زمین کام پھوٹی کہ میں بے نمازی کو برداشت نہیں کر سکتی جو اس کو عذاب ہوگا میں برداشت نہیں کر سکتی کسی آباد گھر خوشحال گھر کے اندر یوں پھینک دو سارا گھر دنوں کے اندر مہینوں کے اندر نہیں ہفتوں کے اندر ویران ہو جائے گا برباد ہو جائے گا وہاں وہ نیگٹیو انرجی چلی جائے گی کہ تویز دھاگے سے یا عام عامل سے وہ نکلنے والی نہیں ایسا جنات کا بسیرہ ہوگا لوگ جو شروشکر ہوں گے گھر والے یعنی اہل ویال آپ سے محبتی ہوں گے لڑ لڑ کے مر جائیں گے لا علاج بیماریاں ہوں گی حادثات ہوں گے قتل و غارت ہوگی ہفتوں کے اندر گھر اجڑ جائے گا کوئی جنتر نہیں کوئی منتر نہیں کوئی تنتر نہیں یہ مٹی ینتر ہے یہ مٹی ینتر ہے نہیں سمجھ آئی ایک ہوتا ہے جنتر ایک ہوتا ہے منتر ایک ہوتا ہے تنتر ایک ہوتا ہے ینتر ینتر اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر پڑھائی نہ کرنی پڑے وہ خود جادو ہو وہ خود جادو ہو بے نمازی خود جادو ہے اس کو جادو کی ضرورت نہیں ہے جس مٹی کو چھو گیا وہ مٹی ینتر بن گئی تو ینتر میں نے کیا بتایا ہے عملیات کی زبان میں اس چیز کو ینتر کہتے ہیں جس کو پر پڑھائی کرنے کے ضرورت نہ پڑے پہلے سے ہی وہ انرجائز ہو پہلے سے ہی وہ ایفیکٹیو ہو مصر ہو بس آپ نے لیا اور استعمال کر لی جس طرح آپ دعائی لیتے ہیں وہ پہلے سے بنی ہوتی ہے آپ لیتے ہیں اور پانی سے اندر لے جاتے ہیں کھا لیتے ہیں آپ کو آرام آتا ہے اسی طرح ینتر وہ چیز ہوتی ہے عملیات کی دنیا میں جس کے اندر نیگٹیو انرجی پہلے ہی ہوتی ہے تو اللہ والو جس مٹی کو بے نمازی کا بدن چھو گیا اس مٹی کے اندر اتنی نحوست اور اتنی شیطانیت اتنی نیگٹیو انرجی منتقل ہو گئی کہ وہ مٹی اگر کسی گھر میں پھینک دی جائے خوشحال گھر میں وہ گھر اجڑ جاتا ہے تو جس گھر کے اندر زندہ بے نمازی رہ رہا ہے اس گھر کے اندر نیگٹیو انرجی کا عالم کیا ہوگا شیطانیت اور جادو کا عالم کیا ہوگا حضرت صاحب جادو تھی گیا ہے کچھ شرم آئی ہے کچھ آیا آئی ہے ہر بندہ جی جادو ہو گیا جادو ہو گیا جادو ہو گیا ہاں جو اہل اقل ہیں اگر ان کو میری بات سمجھ نہیں آئی تو میں دلیل دیتا ہوں میرے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کیونکہ بات بہت بڑی ہے تو چھوٹے دماغ میں یہ آنے والی بات شافی کی نہیں ہے لو جی ایک بندہ بے نمازی ہو گیا وہ اتنی منوس ہو گیا اس نے کلمہ پڑا ہوا ہے فلاں ہو گیا حضرت صاحب اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں اتنا سخت بیان کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بدن کے اندر اتنی شیطانیت آ گئی کہ جو مٹی اس بدن کو چھو گئی وہ ینتر بن گئی جس گھر میں وہ ڈال دی جائے وہ گھر برباد ہو جگا سنو میں دلیل دیتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا صحیح مسلم و صحیح بخاری مشکاشر تینوں کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے مسلمت احمد کے اندر بھی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ایک بے نمازی کی نحوصت چالیس گھروں تک جاتی ہے چالیس گھروں تک جاتی ہے اب نسکتہی قرآن کیا کہتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور فہاشی کے کاموں سے روکتی ہے تو جو نماز نہیں پڑتا وہ بے حیائی بھی ہوتا ہے وہ فہاش کام بھی کرتا ہے تو بے حیائی اور فہاشی کے کام کون کرواتا ہے شیطان وہ شیطان بن چکا ہوتا ہے اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کی نحوصت چالیس گھروں میں جاتی ہے محدثین نے اس حدیث پاک کی شرعہ میں یہ بات لکھی ہے کہ چالیس گھروں سے مراد ہے چاروں اطراف کے چالیس چالیس گھر یعنی چالیس ہی در چالیس ہی در چالیس ہی در تو ایک سو ساٹھ گھروں پہ ایک بے نمازی کی نحوصت پڑتی ہے ایک بے نمازی ایک سو ساٹھ گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے ایک سو ساٹھ گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے سینہ عیسی علیہ السلام سفر پہ ہیں وادی میں گزرے انہوں نے آپ کی زیافت کی آپ کی بارگاہ میں اشائیہ دیا کھانا کھلایا آپ کو آپ کی اہو بغت کی آپ نے ان کے لیے دعا برکت کی خیر کی دعا کی آپ رخصت ہو گئے کیوں سیدہ علیہ السلام نے سارے زندگی سفر میں گزاری گیا کچھ احسا کے بعد اب جب سفر سے واپسی ہوئی تو آپ نے ارادہ کیا کہ جہاں میں پہلے ٹھہرا تھا ان لوگوں کو میں ملتا جاؤں آگے زندگی وفا کرتی ہے نہیں کرتی کیا ہوتا دوبارہ آنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں ان کو ملتا جاؤں اپنے میز بانوں کو جب سیدہ علیہ السلام اس بستی میں آئے تو آپ نے بستی کو پہچانا ہے نہیں اب حیران پریشان وہاں کھڑے ہیں کہ یا اللہ یہاں پہ تو بستی تھی ان کے باغات تھے ان کی اتنی خوبصورت بیمیاں تھی ان کی اتنی کثیر اولاد تھی اتنا کثیر مال تھا یہاں تو خوشحالی تھی یہ کیا ہو گیا میں کہاں آگئے وہ بستی کہاں ہے رب نے فرمایا یہ وہی بستی ہے اے میرے عیسیٰ یہ وہی بستی ہے تو سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ انہوں نے تیری کونسی نافرمانی کی ہے تو نے ایسا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا کہ ان کو اجار کر رکھ دیا ان کو برباد کر کر رکھ دیا پھر خود ہی کہنے لگے یا اللہ کیا انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی یا اللہ انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی رب نے فرمایا نہیں نہیں انہوں نے نماز نہیں چھوڑ دی سینہ عیسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہوئے یا اللہ انہوں نے زکاة چھوڑ دی تھی رب نے فرمایا نہیں زکاة نہیں چھوڑ دی تھی یا اللہ نماز بھی نہیں چھوڑی زکاة بھی نہیں چھوڑی تیری نافرمانی بھی نہیں گئی تو ان کو پر یہ عذاب کیسے مسلط ہو گیا رب نے فرمایا کہ جو نہریں ان کے باغات کو آتی ہیں اور ان کے گھروں کو پانی پہنچاتی ہیں ان میں سے ایک نہر ایسی ہے جس نہر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے ایک بے نمازی نے پانی پیا چلو میں جو پانی بچ گیا وہ پانی اس نے اس نہر میں پھینک دیا جب بے نمازی کا پانی جھوٹا ان کے باغات کو ان کے گھروں کو آیا وہ سب کو اجاڑ کر چلا لیا سب کو برباد کر کے رکھ دکھ دیا ہے یہ ہے ینتر اب آنکھیں کھولی ہیں کہ ینتر کیا ہوتا ہے یہ ینتر ہے بے نمازی سے بڑا کوئی جادوگار نہیں ہے جادوگار بننے کے لیے ایمان سے نکلنا پہلی شرط اور دوسری شرط کیا ہے جو سب سے پہلی شرط بن جاتی ہے بے نمازی ہونا سجدے کا انکار کرنا یہ جادوگار کے لیے پہلی شرط ہے کیوں جب وہ سجدے کرتا رہے گا اس کا جادو قائم نہیں ہو سکتا جادو قائم نہیں ہو سکتا جو بے نمازی ہے یہ ینتر ہے جو اس کے ساتھ چھو جے گا وہ بھی بینتر کی زد میں آجے گا وہ بھی برباد ہو جے گا کتنے لوگ ایسے ہیں میں ان کو تلقین کرتا ہوں کہ بھئی آپ کاروبار کرتے ہو تو اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آجے کوئی ہماری طرح کا بندہ ملنے کے لیے آجے زندگی میں اصول بنا لو میں آج بھی بات دوہرہ آ رہا ہوں دنیا بھر میں جو کاروباری لوگ بات سن رہے ہیں کبھی آپ نے گلے کے اوپر کبھی آپ نے کاؤنٹر کے اوپر جو کرسی آپ کی بیٹھنے کی ہوتی ہے جو جگہ آپ کی بیٹھنے کی ہوتی ہے آپ کا بزرگ ہے آپ کا مرشد ہے کسی کو اپنے گلے پہ آج کے بعد نہیں بٹھانا شافی کی بات یاد رکھنا اجڑنے سے بچ جو گئے اگر تمہارا یہ رویہ رہا یا تمہاری عادت ہے کہ آپ نے آنے والے مہمان کو عزت دیتے ہو کاؤنٹر چھوڑ کے ہٹ جاتے ہو جی آپ یہاں بیٹھیں جس دن اس کاؤنٹر کے اوپر بے نمازی بیٹھ گیا وہ ینتر چل گیا تیرا کاروبار اجڑ جگا تیرا کاروبار اجڑ جگا میں مہمان کی بات کر رہا ہوں تو جو گلے پہ خود بیٹھا ہے وہی بے نمازی ہو تو پھر کیا ہوگا وہ بے نمازی کارون بیٹھا ہوا ہے اللہ مال دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے پھر ایک وقت آئے گا سارا اجڑ جگا سارا اجڑ جگا تو اللہ بلو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل دے کر آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بے نمازی ینتر ہے اس کو کسی جادو کی ضرورت نہیں ہے یہ جس کو چھو جے گا اس کو بھی برباد کر رکھا دے گا جس مٹی کو چھو جے گا وہ مٹی اتنی زہر الودہ ہو جائے گی اتنی وہ نیگٹیو انرجی سے متاثر ہو جائے گی اتنی وہ سیچوریٹ ہو جائے گی میں نے بتایا کہ وہ مٹی کسی خوشحال گھر میں کسی خوشحال جگہ پہ ڈال دو مہینے نہیں ہفتوں کے اندر سب کچھ اجڑ جائے گا اور اگلی بات بھی بتا دی ہے کہ شمشان گھاٹ مسان کا جادو اور بے نمازی کی قبر کی مٹی سے جو جادو چلتا ہے لالہ اس کا علاج دو ٹوک کہہ رہا ہوں اس کا علاج نہیں ہے کون سے رسالے سے وزید پڑھ کے علاج کر رہے ہو کیوں پاگل ہو گئے ہوئے ہو کسی اہل علم کے پاس جاؤ ان کو جا کے اپنے مسائل بتاؤ کہ میں یوں ہوں اپنا آپ کھول کے بتاؤ جب پردے ڈالو گے حسن بسری بھی بنو گے تو ساتھ وزیفے بھی پڑھو گے پہلے ٹنگے ہو تا پھر ٹنگے جاؤ گے جا کے بتاؤ کہ میں بے نمازی ہوں میں زکاق نہیں دیتا میں صدقہ نہیں دیتا میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا میں دعائیں نہیں کرتا میں صرف وزیفے کرتا ہوں آگے کو بیٹھا ہوا شافی تو تجھے ہاتھ نہلا کے دھولا کے بیچے گا اللہ کے حکم سے یا تیری اصلاح ہو جائے گی یا تو ویسے باغی ہو جائے گا تو بے نمازی اللہ والو جو شخص ہے جو دعاؤں سے بھاگتا ہے جو صدقے سے بھاگتا ہے اس طرح جو عشر سے بھاگتا ہے جو زکاق سے بھاگتا ہے اس کے اوپر پانچ عذاب جو اللہ نے فرمائے ہیں اپنے معبوب علیہ السلام کی زبانے نبوہ سے کہلوائے ہیں وہ پانچ عذاب اس کے اوپر آ کر رہنے ہیں میں نے آج کا مضمون جو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ ان کا علاج وظائف نہیں ہے ان کا علاج ہے اے اللہ میری توبہ اے اللہ میری توبہ صدقے دل سے توبہ کر لو کسی طرح یہ بات شعفی کی سمجھ لو کہ زمین نے انکار کر دیا بے نمازی کو لینے کے لئے اور جو بے نمازی کے بدن کے ساتھ مٹی چھو گئی ہے وہ اتنی خطرناک ہے وہ اتنی نیگٹیو انرجی سے بھری ہے تو جس گھر کے اندر بے نمازی رہتا ہے اس گھر میں نہوست کا عالم کیا ہوگا کیا اس کو اور کوئی جادو کی ضرورت ہے تو اگر پریشان ہو گھر میں لڑائی جگڑے ہیں گھر میں جادو بار بار چلتا ہے یا کسی نے آپ کو بتایا کہ جادو ہے اور گھر کے اندر رجت کے اثرات ہیں گھر کے اندر بیماریاں نہیں نکل دی آپ کے گھر میں جالے بہت زیادہ لگتے ہیں گھر کے اندر کاکروچ بہت ہے گھر کے اندر چوہے بڑے ہیں گھر کے اندر دیگر حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے بہت زیادہ نکلتے ہیں اس طرح گھر کے اندر برطن ٹوٹتے ہیں بار بار برطن ٹوٹتے ہیں اس طرح دودھ جو ہے وہ اُبالنے کے لیے رکھتے ہیں دودھ ضائع ہو جاتا ہے بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے گھر کے اندر لا علاج بیماریاں ہیں مالی تنگ دستی نے گیرا ہوا ہے کرز اتنا ہے کہ چڑھتا جا رہا ہے اترنے کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے یہ جو پانچ عامال میں نے بتائیں ہیں یہ آپ تک پہنچائیں ہیں پہلے یہ دیکھو یہ پانچ کام تم تو نہیں کر رہے اگر یہ پانچ کام تم نہیں کر رہے تو یہ تمہارے اوپر ازمائش ہے اللہ آسانی فرمائے گا میری دعا ہے جو بھی اس مشکل میں ہے اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں اور اگر یہ پانچ کام جو نبی علیہ السلام نے فرمائے ہیں زکاة روکو گے عشر روکو گے صدقہ روکو گے دعاوں کو روکو گے نماز کو روکو گے لالہ تیرا علاج دنیا بھر میں کسی کے پاس نہیں ہے اپنا پیسہ برباد مت کر یہ سمجھا رہا ہوں کہ اپنا وقت اپنا پیسہ اپنی عزت برباد مت کر کسی کے پاس علاج نہیں ہے رب کے اترے ہوئے حکم کو کون ٹال سکتا ہے کبھی سوچ تنہائی میں کیوں پیسہ برباد کر رہا ہے کیوں اتنا سفر کر کر کے ملنگوں کے پاس جا رہا ہے کیوں اپنی عزت جو ہے وہ پامال کروا رہا ہے بی بیٹیوں کی عزتیں لٹا رہا ہے کچھ نہیں ملنا یہ پانچ سزائیں مل کر رہے نہیں ہیں اور اگر یہ پانچ خامیاں یا پانچ گناہ تیرے اندر نہیں ہیں تو حوصلہ رکھ شافی کی بھی دعا ہے دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کی بھی دعا ہے کہ تیرے اوپر ازمائش ہے اللہ تیرے درجات کو بھی بلند کرے گا اور آنے وال وقت میں اللہ کسی وقت بھی تجھے اس مشکل گھڑی سے نکال دے گا کسی ورد وظیفے کی تجھے بھی ضرورت نہیں ہے بس جس کام پہ تُو لگا ہے لگا لے لگا رہے جب وہ ازمائش کا وقت مکمل ہو جائے گا اللہ تجھے اس ازمائش سے نکال دے گا جس کا جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اس کا اتنا امتحان بھی زیادہ ہوتا ہے جب تُو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اللہ پھول پتیا لگا کے ترقیا بھی دے دے گا اور اللہ وہاں سے دے گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جا سکتا ایک بات اگر ان پانچ باتوں میں سے دو تیرے اندر ہیں تیم تیرے اندر ہیں ایک تیرے اندر ہے تو اللہ اللہ تیرا علاج بھی وظیفے نہیں ہیں تیرا علاج بھی نہ کررگڑ نہ اے اللہ میری توبہ اے اللہ میری توبہ اللہ Hugلو پانچ عمال جو میں امت کو بتاتا ہوں آج میں نے پانچ کا راز آپ کو بتا دیا ہے رہا ہوں یہ میرے گھڑے ہوئے نہیں ہیں شافی کے گھڑے ہوئے نہیں آپ حضرات کو معلوم ہے دنیا بھر میں جو لوگ سنتے ہیں کہ شافی حضور کا سودا بیچتا ہے اپنا ہمارا کوئی سودا نہیں ہے ہم حضور کا پیغام پہنچ آتی ہیں انداز اپنا ہے زبان اپنی ہے باقی جو پیغام ہے وہ میرے کملی والے کا ہے تو جو پانچ عامال بتاتا ہوں یہ میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں اس لیے میں نے پوری دنیا کو پہ یہ پیغام دیا کہ دنیا بھر میں کوئی سن رہا ہے کسی مسلک کا بھی ہے وہ جائے اپنے علماء کے پاس اہل تشیعہ ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے اہل حدیث ہے کوئی بھی ہے کسی بھی مسلک سے تعلق ہے اپنے علماء کے پاس جائے ان کو جا کر کے کہ شافی یہ اعلان کرتا ہے کہ پانچ وقت کی نماز حسار کے ساتھ خضری عمل کے حسار کے ساتھ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو راست سونے سے پہلے ایک تصمیح سیدل استغفار کی کرو آنکھوں کہ حفاظت کرو اور اس کے حلال کماؤ اور کھاؤ جتنا اللہ نے دیا ہے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ یہ پانچ عمال محصر ہو جائیں جو ان کے اندر کمی ہے وہ نکل دی جائے اور شافی ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو اس دور میں پانچ عمال کرے گا وہ دھرتی پر چلتا پھرتا زندہ اللہ کا ولی ہوگا ایک میں ایک ہزار نہیں درجن نہیں سو نہیں پچاس نہیں گوئیاں مانگ رہا ایک عالم دین ایک متقی پرہیز غا شخص ایک صحاب شعور صحاب اکل بندہ کہہ دے کہ شافی کا دعویٰ غلط ہے جو سزا چور کی شافی لینے کو تیار ہے کسی مسئلہ کا کوئی عالم دین ہو کوئی بزرگ ہو وہ شافی کے دعویٰ کو غلط کر دے کہ آج کے دور میں جو پانچ عمال کرے گا اور ان کے ساتھ صدقہ خراج زکاة دیتا رہے گا وہ زندہ اللہ کا ولی آج کے دور میں اگر آپ چاہتے ہو کہ زندہ ولی کی زیارت کرنی جو یہ پانچ عمال شافی کے کہنے پر کر رہے بما صدقہ خیرات زکاة کے اس کی زیارت کر لو تم نے زندہ ولی کی زیارت کر لی تو اللہ کا یہ پانچ کا راز میں نے آپ کو پر کھول دیا یہ پانچ کے راز کو آپ سمجھ جاؤ گے سارے مسائل پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ حضرات میں سے جو نئے لوگ آج بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر جو پہلی بار سن لیں میں نے لفظ بولا ہے خضری عمل اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تک خضری عمل کیا ہے ہمارے سسلالیہ قادری شافیہ کا حسار ہے تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے آپ یوٹی پہ جائیں آپ لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامش شافی خضری عمل کے تمام بیانات ویڈیوز آپ کے سامنے آجیں گی پیغام چینل کی بھی آرزو چینل کی بھی تلاہ چینل کی بھی اس میں سے ایک ویڈیو جو آپ کو اچھی لگے وہ آپ سن لیں اس میں میں نے بتایا خضری عمل کیا ہے پانچ بات کی نماز پڑھو خضری عمل کے حسار کے ساتھ سارا دن کا ملی والے پہ درود پڑھو جونسا مرضی پڑھو اور ایک تصویرات سونے سے پہلے سید الاستغفار کی استغفر اللہ اللہ ذیلہ الہ اللہ والہی القیوم باتوبو علی رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کے حفاظت کرو جو اللہ نے مال دیا ہے اس پہ زکاة دو جتنا صدقہ خیرات کر سکتے جو حیثیت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو چاہے ایک گھٹلی دو تو چاہے اونٹ دو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اور جتنی آسانی ہو صبح و شام میں ماں تیسرہ من القرآن اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنی آسانی ہو اتنا قرآن پڑھ لیا کرو تو یہ اللہ والہ پانچ آمال کر کے شافی کے در پہ آؤ اگر تمہارا کوئی مسئلہ رہ گیا شافی تمہیں وظیفہ نہیں دے گا کر کے بیجے گا اللہ کے حکم سے تمہیں کلیر کر کے بیجے گا کوئی نیگٹیو انرجی ہوئی کوئی شیطانی جناتی مسئلہ ہوا شافی اپنی جان پر لے کر کر کے بیجے گا بغیر کسی موفزے کے بغیر کسی موفزے کے کر کے بیجے گا پانچ آمال کر کے آؤ جب تک پانچ آمال نہیں کرو گے چیل کاف سے نفع او بابا قرآن سے نفع نہیں ہونا میں نے چیل کاف بولا ہے نادے علی سے نفع او قرآن سے نفع نہیں ہونا تو نادے علی کی بات کر رہا ہے دعائے سیفی حضرت صاحب او بھائی قرآن سے نفع نہیں ہونا دعا سیفی سے نفع کیسے ہو جائے حضرت صاحب حضور البحر اوہ بابا قرآن سے نفع نہیں ہونا حضور البحر سے تمہیں نفع کہا ہو جائے یہ پانچ عمال جب تک نہیں ہیں کسی عمل سے نفع ہونے والا نہیں ہیں اپنا وقت برباد مت کرو پانچ وقت کی نماغ خضری عمل کا حصار سارا دن کا ملی والے پہ درود صل اللہ علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی آل محمد یہ چھوٹے چھوٹے سیگے جو ہے جو آپ کو آتے ہیں تاکہ چلتے پھرتے آپ پڑھیں آپ کو دکت نہ ہو سارا دن چلتے پھرتے پڑھو کچھ تعداد رات کو بیٹھ کر پڑھو تاکہ وہ روح کے اندر سرائیت کرے اور رات سونے سے پہلے میں نے کیا کہا دو بار کہ سو بار آپ نے پڑھنا ہے سیدو الاستغفار استغفراللہ اللہ زیلہ الہہ اللہ والہیل قیوم واتوبولی میرے کملی والے نے شاہ فرمیہ جس نے سونے سے پہلے بسر پہ لیٹ کر تین بار سیدو الاستغفار پڑھا اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہوں گے بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں گے اللہ سارے گناہوں کو ماف کر دے گا اور اس کو یوں کر دے گا جیسے اس کی ماں نے ابھی جانا ہے آج جانا ہے جس نے تین بار کا ہم تو سو بار کی بات کر رہے ہیں تین بار پہ گناہ ماف ہو جائیں گے باقی سارا سیدو الاستغفار تیرے درجات کی بلندی کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا سیدنا عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا ہے مسلمت احمد کی یہ حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا اگر تنگی ہے اللہ آسانی کے رستے بدحالی ہے اللہ خوشحالی کے رستے کھولے گا اور اللہ اس کو وہاں سے رز دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا تو رز کے اندر کیا ہے صحیحت ہے رز کے اندر کیا ہے اولاد ہے رز کے اندر کیا ہے بیوی ہے رز کے اندر کیا ہے ماں باپ ہیں رز کے اندر کیا ہے کاروبار ہے یعنی تمام نعمتوں کو عربی زبان میں رز کہا جاتا ہے تو ہر نعمت کے اندر بھڑھوتی ہوگی ہر نعمت گروہ کرے گی جب تو سید الاستغفار کی ایک تصویح کرے گا راج سونے سے پہلے اور اس کی حلال کمائے گا اور کھائے گا اور آنکھوں کی حفاظت کرے گا تجھے کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے لمبی تان کے سو جا اسی طرح تو قبر میں اتر جائے گا انشاءاللہ جس طرح خوشیاں اللہ دنیا میں دے گا تو قبر میں بھی خوش ہوگا اور تین طرح کے مسائل یعنی دنیا کے قبر کے حشر کے جب تو یہ پانچ عامال کر لے گا اللہ تیرے سارے مسائل ختم کر دے گا یعنی تین طرح کے مسائل ہیں بندے کے وہ تینوں طرح کے ختم ہو جائیں گے اور اگلا پیغام میں نے آج کیا دیا ہے اگر تو یہ پانچ عامال نہیں کرتا تحیزب الباہر کام آنے والی نہیں ہے دعائے سیفی کام آنے والی نہیں ہے لٹکانے والا دبانے والا جلانے والا کام آنے والا نہیں ہے اگے شاہ خبے شاہ اور ایک نیا آیا سولر شاہ بگے شاہ کرنٹ شاہ بیٹری شاہ ڈسکو پیر یہ کوئی کام آنے والے نہیں ہیں یہ بس اسی وقت تک کام آئیں گے جب تک روٹی ہے اس کے بعد پھر شاہ فید لٹر نے صرف اگلی گل بھی سون لو گا میں پوری گل کر دم آنا کیوں جب اتنا کچھ کارکی آؤ گے تو پھر میرا بھی حق کرنا تھوڑا سا کاسٹو سوڈا ڈال کے سیدھا کرنا پہلے سارا اجڑ کر آؤ گے اور اس کے بعد پھر شاہ فید لٹر یہ اضافی ہوں گے ریتہ سلاد کے دور پہ یہ آپ کو اضافی ملیں گے جس طرح خاتون رات کو کیا کہہ رہی تھی حضرت صاحب میں صورت کوسر کا عمل لے کے فلان سے کرتی رہی ہوں کرتی رہی ہوں گجراس میں اس عورت نے مجھے اتنا لوٹا ہے اتنا لوٹا ہے اور جب ہمیں ہماری آنکھیں آپ نے کھولی ہیں ہم پیچھے ہٹے ہیں تو اب وہ ہماری دشمن بن گئی ہے اب ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں کرایا نہیں ہے میں نے کہا شافی نہ کلندر کہلواتا ہے نہ ولی کہلواتا ہے نہ کتب کہلواتا ہے نہ غوث کہلواتا ہے نہ پی کہلواتا ہے شافی نے اپنے نام کے ساتھ کوئی لقب لگایا ہی نہیں کوئی ٹائٹن لگایا ہی نہیں کوئی ڈگری لگا ہی نہیں شافی تو حضور کی غلامی کی بات کرتا ہے اور شافی ایک بات ڈٹ کر کرتا ہے تم میرے پاس حضور کی منظوری کے بغیر آ کے دکھاؤ تم میرے پاس حضور کی منظوری کے بغیر آ کے دکھاؤ ذرا ہفتے والے دن ارادہ کرنا کہ اس جمعہ رات ہم نے شافی کو ملنے کے لیے جانا ہے پھر جڑی ٹول کی وجہ گی نا وہ بھی ریکارڈ کر دے جانا کہ جمعہ رات تک تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے ہاں اگر میرا کملی والا نگاہ کرم فرما دیتا ہے پھر تو اڑدا آمیں گا خیر سے آئے گا خیر سے جائے گا اور جب تک میرے کملی والے کی منظوری نہیں ہوتی وہاں وہاں سے بلائیں نکلیں گی تجھے لگے گا شافیہوی بلائے گی ہے جس کا نام لینے پر اتنی بلائیں نکل رہی ہے شافیہوی کے ڈیویڈی بلائے گی تو ذرا ارادہ کر مجھے ازما کے تو دیکھ نا تو ازما کے تو دیکھ کہ بغیر حضور کی منظوری کے تو ادھر آ کے تو دیکھ اور دوسری بات ہم کیا کہتے ہیں کہ تو اس ہاتھ میں ہاتھ دے کے تو نکال کے دیکھ چھوڑا کے دیکھ یہ دو ہم دعوے کرتے ہیں اور ڈنگے کی چھوڑ پہ کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے کرتے ہیں باقی نہ ہم کلندر ہیں نہ غوث ہیں نہ کتب ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو حضور کے غلاموں کے غلام ہیں یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے غلامی میں قبول کیا ہوئے ہمارے پلے کائشہ نہیں ہیں ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ پانچ عمال اللہ کے نبی نے جو ہمیں دیئے ہیں وہی پانچ عمال اپنے انداز میں آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ پانچ عمال کرو تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے شافی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ پانچ عمال نہیں کرو گے جس در پہ بجاؤ گے در در ہو جو گے کتہ کتہ ہو جو گے زلیل ہو جو گے خارش والے کتے سے بھی بتر ہو جو گے ملنی کائشہ نہیں اور شافی کے در پہ تمہیں اس دن آنا ہے جس دن نہ تیرے پاس ایمان رہ جانے اور نہ تیرے پاس مال رہ جانے یہ ساڑی گل کملی والے نال مک چکی ہے ایک گل ساڑی کملی والے نال مک چکی ہے کہ تیرے درتے ہوئی آوے گا کہ جس کے پاس نہ ایمان ہونا ہے اور نہ آنے کا کرایا ہونا ہے کل مجھے ایک نوجوان کہہ رہا ہے حضرت صاحب جب آپ کے پاس آنا ہوتا ہے اللہ کرایا بھی اتنا ہی دیتا ہے جتنا لگ جانتا ہے باقی بھی نہیں بچ دیا گئے میں نے کہا دے تو دیتا ہے نا آہاں تو جاتے ہونا اللہ اور بھی دے گا تو یہ تھی آج کی ساری باتیں جو اب حضرات کے سامنے میں نے عرض کی ہیں کسی طرح آپ کی اصلاح ہو جائے اور خاص طور پر جو میں بار بار پانچ عمال کا ذکر کرتا ہوں اس کی منطق کو میں نے واضح کیا ہے کہ اس کی لوجک کیا ہے میں کیوں کہتا ہوں پانچ عمال تو میں نے آپ حضرات کے سامنے انہوں پانچ کا راز بھی کھول دیا ہے تاکہ دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں آپ اس میں سب کی اصلاح ہو جائے کہ پانچ عمال کرو اس کے بعد کوئی کام رہ جاتا ہے تو پھر عراد و وضائف کی ضرورت پڑتی ہے پھر آپ میرے سے رہنمائی لیں یا دنیا میں کہیں بھی آپ کو کوئی رہبر ملتا ہے آپ ان کی رہنمائی لے کر مزید اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں یا روحانیت میں آنا چاہتے ہیں عملیات کی دنیا میں کوئی مقام پانا چاہتے ہیں عامل بننا چاہتے ہیں پھر آگے چلے یہ بنیادی نصاب ہے جب تک یہ نہیں ہوگا نہ آپ روحانیت میں چل سکتے ہیں نہ عملیات میں چل سکتے ہیں یہ پانچ عمال کیے بغیر آپ روحانیت میں آوگے عملیات کی دنیا میں آوگے تو رجت ہو کر رہے گی رجت ہو کر رہے گی رجت ہو کر رہے گی تو مٹنگے نہیں ٹنگے جاؤگے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو سب کو ہدایت اطاف فرمائے حضور علیہ السلام کے فرمانے علی شان کے مطابق یہ پانچ عمال کرنے کی مجھے بھی دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہونے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وہ تمام حضور علیہ السلام علیہ قادریہ شافیہ سے وابستہ ہیں شافیہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں خان کا دارو شفاہ سے وابستہ ہیں قیامت تک اللہ رب العزت ان پانچ عمال پر ہمارے پیروکار کو عمل کرنے کی ہمارے متعلقین محبین مخلصین کو توفیق اطاف فرمائے وہ تمام حضور علیہ جو پریشان حال ہیں بولو منظور فرمائے جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں اللہ کشادہ حلال تیب رزق اطاف فرمائے جو کرز کے اندر جکڑے ہیں حالات کے اندر پکڑے ہیں اللہ ان کے لئے آسانی والے اسباب پیدا فرمائے وہ والدہ ہیں جو بچے بچیوں کے رشتوں کے بجے سے بہت زیادہ پریشان ہیں اللہ ان کو ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے اطاف فرمائے کروں میں بیمار ہیں اسطالوں میں بیمار ہیں بچے ہیں بڑے ہیں مرد ہیں عورتیں اولاد کی ایمان کی عزت کی حفاظت فرمائے وہ تمام حضرات جو خانکہ کی مالی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہر طرح کے مر سے کر سے برے وقت سے بری موہ سے بری سوچ سے اور برے حالات سے ان کو محفوظ رکھے ہر قسم شرق سے ان کی حفاظت فرمائے جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی اطاف فرمائے جو نہیں مانگ سکے ہماری صورتیں اللہ بھی ان مانگے اطاف فرمائے بالخصوص وہ لوگ جو ہمارے لئے پیار بری محبت بری سزلالیہ قادریہ کے فیضان کے لئے دنیا بھر میں پھیلانے کے لئے کوش ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے ہم ان کی دعاؤں کے بہت مشکور بھی ہیں اور التجاگو بھی ہیں کہ وہ ہمارے لئے دعائیں کرتے رہیں اور ان کی دعاؤں کی بدولتی انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے اللہ میں استقامت اطاف فرمائے دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں اللہ سب کی محبت بری التجاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے ہوئے الفاظ کو اللہ ان کی حق میں قبول و منظور فرمائے سبحان ربی کا رب العزت یمہ یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین